موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو مورننگ میں ہوں آپ کی مزبان جو کنکازم اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی صبح آپ کی خوشکوال گزر رہی ہوگی ویورز آج میں نے آپ سے بات کرنی ہے جلسی یعنی حسد کی دیکھیں ویورز اگر ہم الفاظ کے پوائنٹ ویو سے دیکھیں تو بہت سے ورڈز یوز کیا جاتے ہیں کسی کی چیز کو دیکھ کے یا کسی سے امپریس ہو کے کسی کو ایڈمائر کرنا اس کو تو ہم رشک کہتے ہیں کہ کسی کو دیکھنا ان کی خوشی میں خوش ہونا اور چلو ساتھ میں زیادہ سے زیادہ یہ خواہش یا دعا رکھ کرنا کہ بھئی مجھے بھی ایسی چیز ہو جائے اللہ پاپ مجھے بھی سرخ رو کرے دوسرا سٹیج آتا ہے جیلسی کا جس کے اندر لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں حسد کرتے ہیں اور دوسرے کی خوشی میں خوش نہیں ہوتے اور اس کے بعد پھر ایک تیسرا سٹیج آتا ہے جہاں پہ آپ جیلس بھی ہوتے ہیں آپ اگلے کی چیزیں پسند بھی نہیں کرتے ان کی کامیابی تو آپ کو بری لگتی ہے لیکن ان کی کامیابی آپ کو اس لیول پہ بری لگتی ہے کہ آپ ہر کوشش کر دیتے ہیں اس بندے کا کام خراب کرنے کی تو مسئلہ کیا ہے مسئلہ بیسکلی یہ ہے ویورڈز کہ ہم لوگ اتنا زیادہ سوشل میڈیا آن لائن ادھر ادھر دیکھ دیکھ کے دوسروں کی چیزوں کو امپریس ہوتے رہتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ایکچلی دوسرے کی سیچویشن ہے کیا آپ کو ایک ایک ایکسامپل دیتی ہوں ٹک ٹاک سوشل میڈیا انسٹرگرام فیس بک ان سب کے اوپر ریلز یا ویڈیوز یا سٹوریز چلتی ہیں کوئی انسان ہے اس کا ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ ہے وہ کہیں پہ گیا کسی کے گھر یا کسی کیا گھر دیکھا یا کوئی ایسی لوکیشن دیکھی وہاں پہ پوری ویڈیو شوٹ کر لی یہ دکھاتے ہوئے کہ یہ تو میرا اپنا گھر ہے ویڈیو بنوالی اور یہ شو کرایا کہ میرے پاس بہت ہے اچھا بھی آس پاس کے لوگ دیکھ رہے ہیں باقی ٹک ٹاکرز انسٹرگرامرز باقی جو سوشل میڈیا انفلوینسز وغیرہ وہ جیلس بھی ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کہانی ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ عوام بھی جو فالوئرز میں آتی ہے کیونکہ دیکھیں جن لوگوں کی میں بات کر رہی ہوں جو اس طرح کرتے ہیں جو اس قسم کے کام کرتے ہیں اکثر ان کی فالوئنگ جو ہے وہ ملینز میں ہوتی ہے تو جو ملینز میں لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ دیکھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ان کے حالات تو بہت اچھے ہیں دیکھو کتنی لیوش لائف گزار رہے ہیں کتنی گلیمرس لائف گزار رہے ہیں جبکہ ریالیٹی بلکل مختلف ہوتی ہے اور ان کی زندگی بھی ہم جیسے سادہ عام لوگوں کی طرح کی ہوتی ہے سو فیورز کام چیز ہو گئی ہے آفیس بزنسز کام میں تو چلیں جیلیسیز ہوتی ہیں لوگ کمپٹیشن ایک آ جاتا ہے کمپیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے اگینس کے بھی مجھے پروموشن ملے یا میرے پیسے بڑھ جائیں یا میرے سے میرے باس خوش ہو جائیں لیکن کسی کا جڑوں سے اس کے کام خراب کرنا یا کسی کی امپریشن خراب بنانا کسی کے سامنے جس بکوز آپ کو برداشت نہیں ہو رہا کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ لوگوں کو پسند ہو یہ بات بہت غلط ہے گھروں میں بھی دیکھا جاتا ہے بھائی بہن بھی ایک دوسرے پر رشک ضرور کرتے ہیں لیکن جب وہ رشک حسد میں بن جاتا ہے کنورٹ کر جاتا ہے تو وہ پھر ایک بہت ہی نیگٹیف علم ہے عمل ہے جیسے کہ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے اسلام بھی آپ کو کہتا ہے کہ حسد ایک بہت بری چیز ہے اور سیدھی بات ہے حسد ایک ایسی چیز ہے جو ہر میں مجھے لگتا ہے کہ ہر برائی کی جڑ بن جاتا ہے کیسے میں جیلس ہوں کسی سے میں چاہتی ہوں کہ میرے بھی حالات ٹھیک ہوں تو کسی بھی طریقے سے چوریاں کر کے دوسروں کا حصہ لے کے دوسروں کا کام خراب کر کے جیسے تیسے بھی میں نے اپنے بھی فنینچلی جو دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں اس پوائنٹ ایو سے اپنے حالات بڑے اچھے کر لیے اچھا جی بات ہو گئی ختم ہو گئی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ حلال سے کمائی ہوئی روزی روٹی جو ہے برکت تو اینڈ میں اسی میں ہوتی ہے آپ خرپ پتی بھی ہوں عرب پتی بھی ہوں لیکن آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے آپ خوش نہیں ہے تو فائدہ کیا اور اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے جس کو ان کا جی چاہتا ہے رب تعالیٰ ان کو نوازتے ہیں ہم کون ہیں ان چیزوں پہ سوال کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ سوال کرنے والے دیکھیں ویورز میں وہی جگن قاظم ہوں جس نے پوچے لگائے لوگوں باتھروم صاف کیے اور اپنی یونیورسٹی کا ٹائم گزارا کیونکہ وہ ایک سال نوکری مجھے یہی ملی میں نے روزی روٹی کمانی تھی اور لیگل طریقے سے یعنی کہ جائز طریقے سے جو ان کا قانون کا سسٹم ہے جو مجھے جابز اویلیبل تھی ان میں سے صرف ایک نوکری صفائی کرنے کی ملی تو میں نے جھاڑو بھی لگائے میں نے پوچے بھی لگائے میں نے ویکیوم بھی کیا کورا بھی اٹھایا انہی ہاتھوں سے اٹھایا اور آج انہی ہاتھوں پہ جولری پہنی ہوئی ہے اور آپ سے گپ لگا رہی ہوں اور مالنگ شو ہوسٹ کر رہی ہوں تو ویورز زندگی میں اونچ نیچ تو آتی رہتی ہے لیکن مجھے یاد ہے کہ جب میرے پہ بہت ٹف ٹائم بھی آیا ہوا تھا مطلب اس سے زیادہ ٹف ٹائم کیا ہوگا کہ میں لوگوں کا کورا اور گند اٹھا رہی ہوں وہ لڑکی جس نے کبھی گھر میں اپنے بسترے پہ تکیہ کا غلاف تک نہیں چڑھایا بسترہ بنانا تو دور کی بات تو ویورز ہوتا یہ ہے کہ زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنز کو اگر ہم اللہ تعالی کی مرضی سمجھ کے قبول کر لیں اور اپنے آپ کو پوزیٹیف بنائیں نہ کہ دوسرے کو دیکھ کے سڑیں کیوں اس دوسرے کو دیکھ کے سڑنے سے ہمارا موڈ خراب ہوتا ہے ہم ایجیٹیٹ ہوتے ہیں ہم ایریٹیٹ ہوتے ہیں نہ ہم گھر جو گے رہتے ہیں نہ ہم کام جو گے رہتے ہیں نہ اپنی فیملی اور فرینڈز جو گے رہتے ہیں سو فائدہ کیا جیلسی کو یا حسد کو اپنی زندگی سے نکال کے پر پھیں گے یہ ایک بہت ہی بری چیز ہے اور لٹری جس طرح دھیمک لکڑی کو پوری طرح سے کھا کے اس کو برباد کر دیتی ہے اسی طرح حسد یا جیلسی جو ہے ہمیں اندر سے کھوکلا کر دیتی ہے ایک ہی گھر میں چار بہویں ہیں ایک بہو کے ساتھ لاد زیادہ ہوتا ہے تو ساری بہویں جو ہیں اس سے سر رہی ہیں بھائی یہ دیکھیں کہ اس بہو کے ساتھ لاد کیوں ہو رہے ہیں وہ کیا ایسے کام کر رہی ہے اور کس طریقے سے چل رہی ہے شاید چار بہووں سے وہ واحد لڑکی ہے جو بہو نہیں بیٹیوں کی طرح آنے بھا رہی ہے اپنا وہ جو کہتے ہیں رشتہ سو ویورز دوسروں کی ٹو میں لگ کے اور ان کی کامیابی کو دیکھ کے سڑھ کے ان کو خراب کرنے سے سو گناہ بہتر ہے کہ اپنے آپ کو اتنا اچھا کر دیں کہ کوئی مقابلہ ہی نہ ہو ہم مقابلہ غلط چیزوں کا کرتے ہیں ہمارا مقابلہ ہوتا ہے پیسوں کا گاڑی کا بنگلے کا زیور کا چیزوں کا پراپٹی کا ہم مقابلہ اس چیز کا نہیں لگاتے کہ کون بہتر انسان ہے اگر ہم ان چیزوں کے مقابلے لگانے شروع کر دیں تو میرے خیال صرف زندگی بہت آسان ہو جائے گی آئیے پڑھتے ہیں کچن کی طرف جہاں میری بہت پیاری دوست ہے لیکن اس سے پہلے 04299200648 ہمارا نمبر ہے موننگ اٹھوم ہمارا فیس بک کا پیج ہے آئیے بڑھتے ہیں پیاری سی شہر طیبہ الطاف کی طرف السلام علیکم والیکم السلام اچھا میرے خیال سے حسد اور جیلسی تو آپ کے اندر ہے ہی نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ والی چیز اللہ تعالی نے آپ کے اندر ڈالی نہیں جبکہ ہر انسان کی فطرت کا ٹیکنکلی حصہ ہوتی ہے میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں جیسے کہ جیسے آپ نے جو آج کلر پینا ہے میں پہلے بھی اس پہ بات کرنا چاہوں گی آپ کا اگر اندر اچھا ہے نا تو وہ آپ کے چہرے پہ وزیبل ہو جاتا ہے اور میں نے بہت کم لوگ دیکھے ہیں جن پہ یہ کلر سوٹ کرتا ہے اور میں تو یہاں کام کر رہا ہوں میں دیکھتی ہوں کہ برائے نام میک اپ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے اگر ایک کلر کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اندر بہت خوبصورت ہے جو کہ میں نے اس پورے ایک سال میں دیکھا ہے اب جو حسد بھلا ٹاپک ہے اس پہ میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میں نے ورکنگ جو ہزبنڈ وائف ہیں ان میں یہ چیز بہت زیادہ دیکھی ہے دیکھیں آپ اگر سٹارٹ میں دونوں آپ کام کر رہے ہو آپ نے بہت صحیح بات کی اور میں نے اس پہلو کی طرف سوچا بھی نہیں بٹھ نائنٹی پرسنٹ ڈیووشز کیوں ہوتی ہیں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ بیوی زیادہ کامیاب ہو گئی یا بیوی اپنے کام میں سرخرو ہو گئی اور شوہر کا بھی سلسلہ چل رہا ہے لیکن شاید اس لیبل پہ نہیں ہے تو اس حسد کی وجہ سے اس کو اپنی بیوی سے ہی نفرت ہو نفرت ہو جاتی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں آپ پہلے تیہ کریں اگر تو آپ کو پتا ہے وہ ورکنگ لیڈی ہے اس کے کام کی کپیسٹی کیا ہے اس نے کن لوگوں سے ملنا ہے کیا ہے کیا معاملات تو آپ پہلے ہی نہ کریں یہ تو آپ کی چوئیس ہے آپ کر رہے ہیں تو پھر اس کو ایکسپٹ کریں پھر وہ حسد اور یہ چیزیں کہ بھئی آپ زیادہ کما رہے ہو اور اگر سیکنڈ میریج ہے یک ایسی چیزیں تو پھر فورسٹ ورلک ہی جو ہے وہ ایکسامپلز دیتے ہیں کہ وہ تو دیکھیں ہاؤس وائیو بھئی تو پھر آپ نے کی کیوں اگر آپ کو پتا ہے کہ سیکنڈ ورن جو ہے وہ ورکنگ لیڈی ہے تو پھر آپ نے یہ سٹیپ کیوں لیا آپ پہلے والی کے ساتھ گزارہ کرتے ہیں اگر وہ اتنی اچھی تھی تو یہی تو بات ہے نا تیبا جی یہی تو چیزیں ہیں جو ہم ہنڈسٹینڈ نہیں کرتے ہیں کہ یہ جو حسد ہے نا یہ لیٹرلی دھیمک کی طرح کسی بھی تعلق کو برباد کر دیتا ہے اس کو اتنا کھوکلا کر دیتا ہے کہ واپسی کے راستے نہیں رہتے اور ویورز سیمپل سی بات ہے دل بڑھا کریں یہ ایک سیمپل سی لائن ہے لیکن اس سے بہت سے معاملات سیمپل ہو جاتے ہیں بندہ دل بڑھا کریں غصہ بھی کم چڑھتا ہے حسد بھی نہیں بندہ کرتا غلط بات بھی مو سے نہیں نکلتی دل بڑھا کرنا پڑتا ہے بلکل دل بڑھا کرنا اور تھوڑا سا دماغ کو بھی کھولنا پڑتا ہے اور ایک بات میں یہاں پہ ویورز ضرور کہہ دوں دو ایڈلٹس ایک مرد ہے ایک عورت ہے وہ شادی کا ایک فیصلہ کرتے ہیں اگر عورت مرد کو نہیں کہتی کہ تو کام نہیں کر سکتا دیکھیں سمپل سی بات ہے ایک بچی پڑھ لکھ کے ایک سرٹن لیول پہ پہنچتی ہے تاکہ وہ کچھ اپنی زندگی کا بنا سکے دیکھیں اگر آپ ہر مہینے لاکھ روپے بھی کمارے ہیں اگر آپ کی بیوی بھی ساتھ کام کری ہے وہ پچاس بھی کماری ہے یا لاکھ بھی آپ کے ساتھ کماری ہے تو اب آپ کی انکم دو لاکھ روپے ہے بلکل آپ کے گھر میں خوشحالی آتی ہے لیکن اگر ایک بندہ کام کر رہا ہے دوسرے کو کام نہیں کرنے دے رہا جو کرنا چاہتی ہے I'm sorry مہ باپ کا منہ کرنا چلو سمجھ آتی ہے اب شوہر بھی پیرنٹ بن جائے گا so I understand بات discussion کر کے مشاورت سے ہونی چاہیے لیکن viewers میں request کروں گی طعبہ جی نے بہت اچھی بات کی شادی سے پہلے یہ discussions یہ بات چیت ہو جانی چاہیے اور arranged marriages میں تو especially parents کو بیٹھ کے clearly لڑکا لڑکی کو بٹھا کے بات clear کر دینی چاہیے اس کے بعد اگر انہیں شادی کرنی ہے تو کریں نہیں کرنی تو نہ کریں at least آپ clear بات تو کریں اور پھر جو فیصلہ کریں اس پر قائم بھی ہے جی تو آج کچن میں کیا بات کریں کچن میں آج بن رہا ہے کیما پیاز اے فیوریٹ اس کے انگریڈینٹس میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیما ہم اس میں یوز کر رہے ہیں ایک کلو نمک حسبے زائی کا سرخ مرش پاوڈر ایک کھانے کا چمچ زیرہ آدھا کھانے کا چمچ دڑا مرش ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ پاوڈر ایک چائے کا چمچ حلدی آدھا چاہے کا چمچ دھنیا پاوڈر آدھا کھانے کا چمچ تیل ہس بے ضرورت پیاز آدھا کلو ادرک لیسن کا پاوڈر ایک کھانے کا چمچ دارچینی ایک سے دو عدد کالی مرش پاوڈر آدھا چاہے کا چمچ گرم مسالہ ایک کھانے کا چمچ ٹماٹر چار سے پانچ عدد دہی ایک کپ اور گارنش کے لیے ہم ہرا دھنیا ہری مرشے اور ادرک استعمال کریں گے اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے آپ ایک پین میں پیاز صرف آپ نے آدھا پیاز لینا ہے میڈیم جو پیاز ہوتا ہے آدھا پیاز اس کو کٹ کے اور اس کو آپ گولڈن براؤن کریں گے اس کے ساتھ جو سابت میں نے آپ کو گرم مسالہ بتایا ہے وہ سارا آپ اس کے ساتھ ایڈ کر دیں گے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو فلیور ہے نا آپ کا گرم مسالہ کا وہ آئل میں آجاتا ہے اور اس کے ساتھ ہم کیما ایڈ کر کے ادرک لسن کی پیسٹ ایڈ کریں گے اس کی اچھے سے بھنائی کریں گے ٹماٹر ایڈ کریں گے سارے جتنے میں نے آپ کو سپائسز بتایا ہے ہم وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے کور کر دیں گے تاکہ ہمارا جو چکن کا کیما ہے اگر آپ بیت بھی ریوز کر سکتے ہیں چکن کا جو کیما ہے وہ گل جائے اور جس وقت یہ گل جائے گا ہم اس کا پانی جو ہے وہ درائے کر کے پھر اس میں ہم دہی آڈ کر کے اس کی بھنائی کریں گے اور اینڈ میں جو ہے اس کو ہم روٹی کے ساتھ رائتہ اور سالٹ کے ساتھ ساف کریں گے ساؤنٹس آسم اچھا ایک بات بتائیں چائے آپ کو کتنی پسند ہے چائے میں زیادہ چائے لور نہیں ہوں چائے لور نہیں ہے چائے لور نہیں ہے کیا آپ پیتے ہیں مطبع جوسز فریش میری پریفرنس ہوتی ہے جیسے یہاں پی ٹی وی کا تو آپ کو پتا ہے کہ صبح ہم آتے ہیں جسا ہم گیا ایک کپ کافی سردیوں میں اور گرمیوں میں چائے ہمیں مل جاتی تو اس کو تو ہم انکار نہیں کر ساتے وہ ہم پہ لیتے ہیں ناشتے میں پیتیوں میں تو ٹھیک ہے نا چائے آپ کی زندگی کا ریگلر حصہ ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ آج انٹرنیشنل ٹی ڈے ہے آج چائے کا عالمی دن ہے اور ماشاءاللہ بنتا ہے کیونکہ چائے کی قدر تب پتا چلتی ہے جب بندہ صبح اٹھے اور آپ کو چائے کا کپ نہیں نصیب ہوتا اور پھر سارا دن کیسا گزرتا ہے سو آج انٹرنیشنل ٹی ڈے ہے چائے کا عالمی دن سردیوں میں تو بہت دل کرتا ہے لیکن گرمیوں میں ہمیں آوائیڈ کرتی ہیں لیکن چائے دیکھیں جب ہم دیلی کا راشن اپنا منتھلی کا راشن لینے کے لیے جاتے ہیں تو چائے ہم ضرور خریدتے ہیں چائے کی پتی ہے تو چائے ہم سب کی زندگی کا اتنا اہم حصہ ہے تو آج انٹرنیشنل ٹی ڈے یعنی کہ چائے کے عالمی دن کی مناسبت سے بریک کے بعد زینب گوندل سے بات کریں گے اور گائیڈنس بھی لیں گے کہ اگر اتنی چائے سے ہمیں محبت اور رشک ہے تو اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے بریک کے بعد بریک کے بعد انٹرنیشنل ٹی ڈے یعنی کہ چائے کے عالمی دن ہمیں ہماری عالمی زینب گوندل نے جوین کیا ہے نیوٹریشنیس ڈائیٹیشن اور پھوڈ ٹیکنولوجیس السلام علیکم آپ نہیں رہتی چائے کے بغیر یہ میں نے دیکھا ہوا ہے کیونکہ میں نے مجھے تب بتا چلا جب روزے تھے رمضان تھا اور جب بھی روزہ کھلنا ہوتا تھا اس کو صرف ایک چیز کی طلب ہوتی تھی وہ ہوتی تھی چائے تب مجھے پتا چلا کہ یہ اتنی چھٹکی سی بھی چائے کی بڑی شوکین ہے بڑی سے مراد یہ کہ ایک کپ دن کا پیتے ہو جیسے کہ ہماری شیف ہے شیف ماشاءاللہ بڑا دیہان کرتی ہے بڑا بھی ایک کپ چائے کا پی لیتی ہے اور میرا بھی یہی ہے جب سارا دن آپ نے لوگوں کے مسئلے سننے ہو یہ ہو گیا ایسے ہو گیا اس لیے ویٹ نہیں کم ہو رہا اس لیے ویٹ بڑھ رہا ہے یہ ایشوز ہیں ہرمونال یہ ہو رہا ہے تو اس کے بعد پھر بندے کو لگتا ہے اچھا ایک ریلاکس کرنے کے لیے جو ٹائم آپ کو ملتا ہے وہ چائے پر ہی ملتا ہے تو چائے پر آپ کی فرینڈز کے ساتھ آپ گاپ شاپ بھی کر سکتے ہو فیملی کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کر سکتے ہو اور میری ماما سپیسیفکلی یہ کرتی ہے کہ وہ لا کر چائے بنا کر میرے پاس بیٹھ کے کہتی ہے آو چائے پیئے اور ساتھ باتے کریں تو وہ جو چائے کی عادت میں اس سے ایک کپ کی پڑی ہے اس طرح باہر کے ممالک میں کوفی کے کپ کے اوپر بانڈنگ ہوتی ہے بلکل یا ہوت چوکلیٹ کے کپ کے اوپر ہوتی ہے دیکھیں جس ملک میں جو چیز آویلیبل ہے اور ہمارے یہاں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لوگ چائے پلا دیتے ہیں لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم اس پہ ایک پراپر ڈسکشن کریں آج کی دن کی مناسبت سے سب سے پہلے تو انٹرنیشنل ٹی ڈے کے بارے میں کیا کہو گی ایک بڑا ہی خوبصورت سا دن ہے کیونکہ ہم اس کو پورا سال انجوائے کرتے ہیں اچھے آپ نے یہ دیکھے خوشی ہے غم ہے کسی کے گھر جانا ہے کوئی دعوت ہے آپ نے کچھ بھی کرنا ہے چائے is constant چائے is constant اور رشتے کی ٹرولی پہ چائے نہ ہو تو رشتہ ہی نہیں ہو سکتا that is true but چائے it's true مطلب مجھے پتا ہے گھر میں بچوں کی برچٹے پارٹی ہو اس ٹائم بھی ساری مومز کہتی ہیں چائے ضرور ہو نہیں چاہیے یہ سچی بات ہے میں یہی بات کر رہی تھی اس دن اپنے گھر میں سٹاف اگرہ سب دسکشن کر رہے تھے تو میں نے کہا سب سے زیادہ تیل اور پتی کا استعمال ہوتا ہے انہوں نے کہا آپ بھی بلکل آپ صحیح کر رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں نا دن میں تین چار دفعہ سب کی چائے بنتی ہے بلکل بڑ تین چار دفعہ باری بات جب میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں گھر پہ تو ان کو لگتا ہے میں کنجوسی کر رہی ہوں تو میں چپ ہو جاتی ہوں کہ میں نے ایک دو دفعہ کہا تو انہوں نے کہا باجی لگ رہا ہے چائے لی پتی چوب رہی ہے تو میں نے کہا پتر چائے کی پتی پانی اتنا سا دودھ مجھے کیوں چوبے گا تم لوگوں کی ہیلتھ چوب رہی ہے آپ کی صحت کی ٹینشن ہوتی ہے آپ کو میں بتا نہیں سکتی کتنی مشکل سے ان سب کو میں لے کے آئی ہوں ملٹی وائٹیمنز پہ اچھا کھائی نا میں ملٹی وائٹیمنز لے کے دوں اور کہوں کہ بیٹا یہ ملٹی وائٹیمنز اور سردیوں میں سپیشلی وائٹیمنز سی ہے اور جن بچیوں کے بال گر رہے تھے ان کو بائیوٹن یہ وہ لے کے علماریوں میں رکھ لیں کہ آپ بھی کبھی کبھی لے لیتے ہیں میں کہا بیٹا یہ کچھ سر کی درد کی دوائی تو نہیں ہے ایک تو تم خوراک بھی نہیں سہی لیتے ہو چائے پی پی کے میدے ساڑتے ہو اور پھر تم لوگ اچھا چائے کا کچھ کونسپٹ میں نے لوگوں میں یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہو اور آپ چائے پی لیں تو اس سے آپ کی ہنگر سپریسنٹ ہو جاتی ہے اور آپ کا وزن جو ہے وہ کم ہونا شروع جاتا ہے بڑیہ آپ نے آج بات بتائیے مجھے نہیں میں آگے اس کے ریزن پر چلنے لگی ہوں وزن کم ہو جاتا ہے لیکن آپ کا میدہ بالکل خالی تھا آپ کے سٹمک جو تھا وہ خالی تھا آپ نے کچھ کھایا پیا وہا نہیں تھا آپ نے ایک دم سے چائے پی لی اور جب آپ نے چائے پی تو وہ ڈریکٹلی جا کے آپ کے جتنے بھی سٹمک کی لائننگ کے ساتھ ایسیڈز تھے وہ ان کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں ایسیڈ ریفلکس کا جو ایک ایشو آتا ہے وہ اس وجہ سے بھی آتا ہے اور سپیشلی جو مجھے ایشو رہتا ہے وہ بیڈ ٹی سے رہتا ہے کہ آپ صبح اٹھتے ہی جو چائے کا استعمال کرتے ہو یہ بہت ہی خطرناک حد تک جو ہے وہ آپ کے لیے برا ثابت ہو سکتا ہے اور دوسرا رات کو سونے سے بلکل پہلے جو آپ چائے پیتے ہو اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کی چائے جو ہے نمبر ون وہ ڈائیوریٹک ہوتی ہے آپ کی باڈی میں جتنا بھی پانی ہوتا ہے وہ سارے کو ایبزاپ کرتی ہے اور باڈی سے لے کے جو ہے وہ ایکسپریٹ آؤٹ ہو جاتی ہے آپ کے آرگنز کو پانی چاہیے ورکنگ کے لیے آپ سو رہے ہو آپ کی باڈی کے آرگنز جو ہے وہ سٹل ورک کر رہے ہیں آپ کا برین ورک کر رہا ہے اس کو پانی چاہیے اس کو کھانا چاہیے آپ نے جب چائے پی لی ہے اس کے بعد سارا کا سارا پانی وہ خوشک ہونا شروع ہو جاتا ہے باڈی میں آپ صبح اٹھے ہو جیسے ہی پانی آلڑی باڈی میں خوشک ہو چکا تھا آپ نے صبح اٹھتے ہی پھر چائے پی دی آپ چائے کو تو نہیں پتا کہ آپ نے آلڑی پانی نہیں پی آوا آپ جیسے ہی پھر سے چائے پیتے ہو جتنا اور پانی ہوتا ہے ٹیشوز میں آپ کے مسلز میں وہ سارا اس پانی کو بھی ابزورپ کرنا شروع کر دیتا ہے اور باڈی سے پھر فلش آؤٹ ہو جاتا ہے اس وجہ سے بھی ہماری آج کل آپ دیکھیں ٹوینٹیز میں سکن اتنی سیکھ کرنا شروع ہو گئی ہے لوگوں کی جیسے ہم بات کرتے ہیں آئیس کے سائٹ پر لائنز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہو گئی ہے اگر آپ نے چائے پینی ہے تو چائے پینے کا صحیح ٹائم صحیح طریقہ اور اس کو بنانا کس طرح سے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تو چلو سب سے پہلے بات کرتے ہیں چائے کیسے صحیح طریقے سے بنانی ہے کیونکہ چائے بھی پاکستان میں بڑے مزسکی بنتی ہے مسالہ چائے بھی بن جاتی ہے جس میں ادرک شدرک اور لوگ بہت چیزیں بھی اچھا ایک مسالہ چائے ہوتی جس میں لوازمات کافی ڈلتی ہے پھر ایک ہوتی ہے ادرک والی چائے بھی لوگ بنا کے پیتے ہیں جب طبیعت خراب ہو تو کام کھاسی ہو اچھا پھر دودھ پتی ہے جو نرے دودھ سے بنتی ہے بیسیکلی اتنا سا پانی ڈال کے پتی کا رنگ نکال لیا اور پھر دودھ ڈال کے اس کو پکا لیا کارا علموست اور پھر ایک چائے ہوتی ہے جو آپ نے جو ٹی بیک ڈال کے آپ نے پاوڈر دودھ ڈالا اور پی دی اور ایک دموالی چائے بھی ہوتی جس میں دودھ الگ سے دودھ الگ سے بہت اچھا اب میں نے کہا میں سپلٹ کر دوں بہت سے طریقے ہیں چائے فائدہ سے شروع کروں نقصان سے شروع کروں یہ آپ بتائیں مجھے نقصان کی پہلے بات کر لیں مجھے اس سے پہلے طریقہ بتا دیں دیکھیں یہ سب طریقے ہیں چائے بنانے میں اب آپ سے پوچھوں ان سب میں سے صحیح طریقہ کون سا ہے سب سے پہلے تو شروع کرتے ہیں ٹی وائٹنرز والی چائے سے جس میں آپ نے ٹی بیگ ڈالا پانی کے اندر اس کو رنگ نکالا اور اس میں آپ نے جو ٹی وائٹنرز ہیں ٹی وائٹنر ہاں کیونکہ پاوڈر دودھ مختلف چیز ہوتی ہے پاوڈر ایکچول پاوڈرڈ ملک ہو تو وہ ایک مختلف بات ہے لیکن ہم یوز کرتے ہیں وائٹنرز تو ٹی وائٹنرز جو ہیں سپیسیفکلی لڑکیوں میں وہ بہت زیادہ ڈیزیزز کاؤز کرتے ہیں جس کے اندر آپ کے یوٹریس تک کا خراب ہونا جو ہے وہ کامن دیکھا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی وہ پیش آتے ہیں لیکوریا کا بہت زیادہ کامن ہو جانا آپ کے ٹی وائٹنرز کی وجہ سے باوڈی کو اس لیے پلیز اس کو تو ہم ایک سائیڈ لائن کر دیتے ہیں نمبر ٹو آپشن ہمارے پاس آتا ہے ڈبے والا دودھ جو ہے ڈبے والے دودھ کی چائے بھی دونوں طرح سے بن رہی ہے اب ڈبے والا دودھ بہتر ہے یا گوالے والا دودھ بہتر ہے اس کی بحث بہت زیادہ چلتی ہے لیکن میں اس کا ایک سمپل سا جواب دیتی ہوں کہ آپ کو جو چیز لگتا ہے کہ یہ میری ہیلتھ کے لیے بہتر ہے آپ اس کو استعمال کر لیجئے آپ سمپل دودھ جو گوالے سے لیتے ہیں وہ اگلے دن استعمال کرنے کے قابل نہیں رہتا وہ خراب ہو جاتا ہے تو دودھ میں اتنی پروسیسنگ کر کے اس کو ڈبے میں ڈالا جانا کہ وہ پریزرگ ہوتا ہے for like months several months کی اس کے اوپر ڈیٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے آپ کا بھی manufacturing date اور expiry date اس پر پڑھیں تو like it's for months تو وہ months تک دودھ اگر survive کر رہا ہے تو اس کو کتنے زیادہ پروسیسز سے گزارا گیا ہوگا اگر آپ کا دل مانتا ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے i have no issues with that لیکن پھر یہ نہ complain کر کہ مجھے یہ مسائل ہو گئے یہ problems ہو گئے یہ تو ماننے والی بات ہے کہ آج کل بچیوں کیوں especially یہ جو PCOS کا problem polycystic ovarian syndrome fertility کے اتنے major issues آ رہے ہیں skin میں weird قسم کی breakages young لوگوں میں ہونی شروع ہو گئی ہیں لڑکے لڑکیوں دونوں میں ایک وقت ہوتا تھا کہ ایک کلاس میں اگر بیس بچیاں ہیں تو ان میں سے دو چھے ساتھ ہیں جن کو acne ہو گئی اب ہر بچی acne کے عمل سے بھی گزرتی ہے ہوتا یہ ہے کہ اتنے chemicals اتنی چیزیں پیدائیس سے ہی اب ہم ڈال دیتے ہیں کہ بیڑا گھرک ہو جاتا ہے اور بچوں چھوٹے بچوں کو چائے بھی پلا دیتے ہیں میں نے تو feeder میں لوگوں کو چائے ڈالتے ہوئے دیکھے کہ اس کو خانسی ہے اس کی چھاتی میں کھڑ کھڑ ہے تو ہم نے چائے گرم کر کے اس میں feeder میں بچے کی دودھ کی بوتل ہوتی ہے اس میں نہ تو چائے کا کوئی کام ہے نہ ہی اس میں کوئی کافی کا کام ہے اور پلیز اس میں کوئی سوف ڈرنگ کا بھی کام نہیں لال شربت مکس کر کر کہ اس میں ڈال کے بچوں کو پلاتے جاتے دو سال سے پہلے بچے کو چائے کا نام آنا ہی نہیں چاہیے اور میں نے دبل روٹیاں چائے میں ڈپ کر 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 کے بچوں کو رس کھلا رہے ہوتے ہیں ناشتے کے طور پر یہ کوئی ہیلدی ناشتہ آٹھ ماہ کا بچہ سال کا بچہ مطلب کیونکہ وہ نرم ہو جاتا ہے تو بہت سال کیونکہ بچے کھلا بچے بچے کھلا دی صرف میدہ اور کیفین آپ بچے کو دے رہے ہوں اس میں کچھ ہیلدی نہیں ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ مدر نے مجھے چائے پہ لگایا ایک کپ پہ تو مزے کی بات میں آپ کو بتاؤ پہلے بار چائے ٹیسٹ کی اس سے پہلے انہوں نے مجھے چائے کو ہاتھ نہیں لگانے دیا نہیں پینے دی تھی کہ وہ کہتی تھی کہ it's not good for you یہ آپ کے لئے ہے ہی نہیں یہ بڑے پیتے ہیں حمزہ کے ساتھ بھی میں نے یہ ہسن کے ساتھ بھی یہ کیا لیکن نور بانو خالہ کے پاس جاتی ہے چھوٹی سی کپی لے کے مجھے چائے دے دے تو کیا کرتی کہ دودھ ڈال دی تھی اور اس پھوڑی سی نام کر دی دی ڈال دی چینک میں سی ہلکی سے دو چار کترے چلے کے اندر کے او نور کی چائے بان گئی اور اس کو دے دیا دیکھ بچوں کو بچے وہی کرتے جو بڑے کر تو بچے کو اس چیز سے ڈائیورٹ کرنا اور صحیح ڈائیورٹ میں لگانا بھی بڑا آسان کام ہے بچہ اپنی چھوٹی 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 چیز لے دودھ ڈال دیں اور تھوڑا چھوٹی 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 میں بتاتی ہوں لیکن چائے اگر آپ میں میٹھی پینی ہے تو اس کو آپ سٹیویا کے ساتھ لے سکتے ہیں سب سے سیفر آپشن ہے اب لوگ کیا کرتے شکر والی چائے گڑ والی چائے بڑی کومن ہوتی جا رہی ہے اب گڑ جو ہے وہ ہماری باڈی میں ایک آپ سمجھے اگر آپ کو انیمیا ہے آپ کی خون کی کمی ہے تو آپ اگر گڑ لیتے ہو تو وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اس کو بہتر کرنے میں لیکن اگر آپ چائے کے اندر گڑ ڈال کے لیتے ہیں تو آپ کی باڈی میں جتنی آئیرن کی ایبزورپشن بھی ہو رہی تھی وہ اس میں جا کے ہنڈرنس کاوس کرنا شروع کر دیتا ہے آپ کی باڈی میں آئیرن کو بلکل بھی وہ ایبزورپ نہیں ہونے دیتا اس لئے پلیز گڑ والی شکر والی چائے تو بلکل چھوڑ دے اگر آپ کا دل کرتا ہے میٹھی چائے پینے پہ تو آپ کچھ میٹھا الگ سے کھا کے اوپر سے چائے پینے وہ ایک کمبینیشن بھی بڑا اچھا یہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ گرین ٹی کا نا شاور سائٹ پہ بڑی ترہ ہوتا ہے کہ مو میں آپ نے چینی کا وہ رکھا اور گھڑ رکھا اوپر سے آپ نے پی لی گرین ٹی کو گرین ٹی کے اچھا الگ سے فائدے ہیں اس کی ٹوٹل ہی ایک مختلف چیز ہے اس کی طرف ہم ابھی آئیں گے لیکن میں پہلے چائے کا ٹاپک مکمل کرنا چاہتی ہے چائے میں چائے سے مراد مطلب جو بلیک ٹی ہوتی ہے جو ہمارے گھروں میں بنتی ہے گرین ٹی کی بھی میں بات کروں گی کشمیری چائے کی بھی میں بات کروں گی کیونکہ اگر ہم ٹی کو کور کریں تو لیٹس کور آل آف تیم ہاں سب سے بیسٹ چائے جو ہے وہ آپ سمجھے مسالے والی چائے ہی ہے اب یو دونٹ ہافتو ایڈ آل دا مسالہ دنگیو چائے سب کچھ میں اٹھالے سب سے پہلی اگر آپ کو ڈائیبیٹیز ہے اور آپ اپنی شگر سے ریلیٹڈ بیڈیسنز وغیرہ بھی لیتے ہیں تو آپ کو دار چینی والی چائے پینی چاہیے اگر آپ باڈی میں محسوس کرتے ہیں کہ آپ ہر وقت لتھارجک رہتے ہیں آپ کو کمزوری محسوس ہوتی ہے یا آپ کو مو کی سمیل کا ایشو ہے تو آپ گرین الائچی والی جو چائے ہے وہ استعمال کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی میں چائے پینے کے بعد بہت زیادہ ایک سمجھیں اوور ایکٹیو ہو جاتا ہوں یا میری آنکھیں بہت زیادہ جس میں ہم کیفین کی وجہ سے کہتے ہیں کہ زیادہ آپ ڈالو تو آپ کو نین نہیں آتی اگر آپ وہ ہو جاتے ہو تو آپ سمپل چائے بنانے کا طریقہ ہے پانی لیں اس کے اندر تھوڑا سا ادرک کا ٹکڑا ڈالیں اس کو بوائل ہونے دیں اور اس کے بعد اپنی تھوڑی سی پتی اور دودھ ڈال کر آپ چائے بنا لیں تو ادرک اور دار چینی ایک اچھی چیز ہے چائے میں آٹ کرنے کے لئے ایون ملین الائچی کے ساتھ آپ ان کو استعمال کر سکتے ہو اس سے ہوتا کہہ ہے کہ جو چائے کے فائدے ہوتے ہیں وہ انہانس ہو جاتے ہیں اب چائے میں آپ کے انٹی آکسیڈنٹس جو چائے کی پتی ہوتی ہے اس میں موجود ہوتے ہیں اگر آپ اس کو خالی پانی میں بوائل کر کے پیتے ہیں تو لیکن ہم نے اس کے اندر جب دودھ ڈال دیتے ہیں تو وہ انٹی آکسیڈنٹس جنہوں نے جا کے نائنٹی نائن پرسنٹ باڈی میں کام کرنا تھا وہ صرف آپ سمجھیں ٹین پرسنٹ کی اچھا میں ایک مزے کی بات بتاؤ میری ایک بہت کلوز فرینڈ ہے اس نے وہ چائے بہت پیتی تھی اس کو ڈاکٹر نے کہا اچھا چلو نیوٹریشنس کے پاس کی ڈاکٹر نے کہا کہ میں آپ کو ایک ساتھ چیلنج دیتی آپ ایک ہفتے کے لئے دودھ پتی جو آپ کانسٹنٹلی پیتی ہے نا دن میں آپ دو دفعہ صرف بلیک ٹی پینا شروع کر دیں یعنی کہ آپ نے چائے بنائی لیکن صرف اس میں دودھ نہیں آپ نے ڈالنا اور انہوں نے کہا اس میں آپ نے چینی یا شہد بھی نہیں ڈالنا بس آپ بلیک ٹی پی اسی طرح دارچینی ڈال کے اور اس کے اندر ادرک ڈال کے ادرک دارچینی اور بلیک ٹیا بنا کے پی لیں اور زیادہ ساتھ آپ اس میں گرین لائچی ڈال دیں اس نے ون ویک کے لئے یہ کیا گیس کریں کتنا اس کا ویٹ اترا ہوگا اس ایک ہفتے میں کم از کم تین سے چار کلو پانچ کلو یعنی کہ اس لڑکی نے گیارہ پاؤنڈ ایک ہفتے میں سائری اس میں سے پانی وی کا بھی ویٹ تھا اور ڈاکٹر نے جو نیوٹریشنس تھی انہوں نے پھر اس کو یہی کہا کہ دیکھیں صرف یہ چینج کرنے سے آپ دن میں چار پانچ دوا چائے پیتی تھی میں نے آپ کو دو ٹائم پہ لے آئی اور میں نے آپ کو کہا آپ بلیک ٹی پی آپ نے صرف ایک ہفتہ آپ کے سر میں بھی درد ہوئی آپ تکلیف سے بھی گزری انہوں نے کہا اس میں سے پانچ کلو آپ کا وزن کم ہوئے دو کلو آپ کا وزن کم ہوئے اور تین کلو آپ کے جسم کی سوزش کم ہوئی ہے وارٹر اٹینشن کم ہوئی ہے سو آپ چائے کو ویٹ لاؤس کے لیے پروپر یوز کر سکتے ہیں لیکن وہی بات ہے نا ہر بندہ جب نیوٹریشنس پہ جاتا ہے تو کہتا ہے میں یہ نہیں چھوڑ سکتی میں یہ نہیں چھوڑ سکتی میں یہ نہیں چھوڑ سکتی اگر کوئی چیز نہیں چھوڑنی کوئی محنت ہی نہیں کرنی کوئی افرٹ ہی نہیں کرنا تو پھر فٹنس کہاں سے آنی ہے اگر کس کرسی پہ بیٹھ کے ہم سارے فٹ ہو سکتے تو ہم سارے کرسیوں پہ نہ بیٹھے رہتے سو بات یہ ہے کہ موومنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے اور چائے جہاں ایک امپورٹنٹ چیز ہے اور اچھی چیز ہے ہم اس کو استعمال اتنے بری طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نقصان دے دیتی ہے فائدے کے بجائے ایک بریک کی طرف چلتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کشمیری چائے کی کیا سٹوری ہے کیونکہ وہ تو ہوتا ہی نرہ دودھ ہے آدھے سے کم کشمیری کا کاوا ڈالتا ہے مطلب کہتے ہیں آدھا کشمیری چائے کا کاوا تیار ہے وہ ڈالے اور آدھا دودھ ڈالے اور لوگ مگے بھر بھر کے دو دو تین تھی دفعہ پی لیتے ہیں پہلے تو ہوتا تھا کہ صرف ونٹر میں کشمیری چائے پی جاتی ہے آپ تو لوگ سارا سال پیتے ہیں پھر اس میں بادام بھی ڈالتے ہیں اس کے اندر نمک بھی ڈالتے ہیں اس کے اندر چینی بھی ڈالتے ہیں اس کے اندر پستے بھی ڈالتے ہیں کرش تو اس طرح کی کشمیری چائے بریک کے بعد جسکس کریں گے اور اور آئیے گرین ٹی جو ہر بندہ سوچتا ہے کہ ایک میریکل ٹی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے بریک کے بعد ویلکم بیک فرم دے بریک فیوئرز آج انٹرنیشنل ٹی ڈے ہے ہمارے ساتھ زینب گوندل ہیں نیوٹریشنسٹ ڈائیٹیشن اور فوٹ ٹیکنالوجیسٹ ان سے ہم چائے کی بات کریں کچھ فائدے کچھ نقصان ڈسکس کیے ویسے تو چائے ایک بڑی فائدہ مند چیز ہے یوز غلط طریقے سے کرتے ہیں تو اس کے فائدوں کو بھی ہم نقصان میں کنورٹ کر دیتے ہیں اب آپ نے کشمیری چائے کو بھی کور کرنا ہے اور گرین ٹی کو بھی کور کرنا ہے اور جیسے کہ شہر طیبہ نے بریک میں کہا کہ آئیس ٹی بڑی کومن ہو گئی ہے بلکل ویسے ایک بات بتاؤں طیبہ جی جو آپ نے بریک میں ایک بات کی کہ آئیس ٹی آئیس ٹی بیسیکلی بلیک ٹی ہوتی ہے اور اگر آپ سے نورمل اس طرح سے گرم بلیک ٹی نہیں پی جاتی تو آپ آئیس ٹی بنا سکتے ہیں اب دیکھیں آئیس ٹی میں تو کوئی دودھ نہیں ڈالتا بلکل لیکن میں تھنڈے اور گرم کی تاثیر کی حوالے سے بات کر رہی تھے کہ اس سے کوئی فرق تو نہیں مطبع اس طرح جی اس کو پہلے کور کر لیں پھر ہم بڑھتے ہیں گرین ٹی اور کشمیری چاہے کی طرف دیکھیں آج کل بڑا رجان ہے آئیس ٹی کا اور انہوں نے جیسے ہی کہا نا بریک میں میں نے کہا نئی نئی بات تو ایک کی ہے بلیک ٹی لیکن بلکل صحیح کہہ رہی ہے ایک تو تاثیر اور دوسری جو بات ہے آج کل ینگ لوگ آئیس ٹی کی طرف بہت جا رہے ہیں اچھا آئیس ٹی trend بہت trending میں جا رہے ہیں آئیس ٹی سپسکتے لے تو پیچ آئیس ٹی ہو گئی لیمن آئیس ٹی ہو گئی ایپل میں بھی ہے ایپل بھی لوگ ڈال دیتے ہیں it's as simple کہ اگر آپ اس کو پہلی چیز source کہاں سے کر رہے ہیں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے دوسری چیز آئیس ٹی میں فائدہ یہ آپ کے پاس آتا ہے کہ جتنے جیسے میں نے فائدے بتائے ہیں anti-oxidant ہے آپ کے لیے آپ کی liver health کے لیے بہت اچھا ہے آپ کی kidneys کے لیے بہت اچھا ہے اور اگر آپ black tea consume کرتے ہیں تو ایک research نے پروف کیا ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ almost 5 سے 6 سال بڑھ جاتی ہے آپ کے heart diseases جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں آپ کے جتنی بھی body ہے وہ detoxify ہو جاتی ہے لیکن black tea کو جس طرح ہم discuss کریں کہ simple kawe سے جب ہم اس میں دودھ add on کر دیتے ہیں وہاں پہ کام یہ خراب ہوتا ہے کہ وہ دونوں کی interaction جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہے تھوڑی سی تو آپ نے اگر دودھ ڈالنا ہے تو آپ کتنا دودھ اس میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ کا ایک proper mug ہے تو اس کے اندر ایک چتھائی cup سے زیادہ دودھ نہیں ہونا چاہیے یا maximum بھی 3 سے 4 چمچ دودھ کے ہونے چاہیے جو کہ یا تو skim milk ہو یا اس کے اوپر سے 2 سے 3 بار بلائی آپ نے اتاری بھی ہو جس چائے کے اوپر آپ پینے لگے ہو اور بہت زیادہ ٹھک ملائی آ رہی ہے وہ چائے آپ کے لیے آپ سمجھیں زہر ہے اس کا کوئی فائدہ آپ کی body میں نہیں ہے صرف آپ empty calories جو ہیں وہ لے رہے ہو as same جیسے ہم green tea کی بات کر رہے ہیں آپ نے یہ دیکھا ہے جب بھی ہم وہ کشمیری چائے پیتے ہیں تو کشمیری چائے کے پر بہت thick layer ہوتی ہے کشمیری چائے کا basic function یہ تھا کہ وہ جن علاقہ جات میں بنائی جاتی ہے یا پیداوار ہے اس کی وہ اس لیے ہے کہ وہ آپ کی body کو گرمائش دے سکے اس کو گرم رکھ سکے اور آپ کو ٹھنڈ سے بچا سکے اب ہم نے اس کو آ کے پینا شروع کر دیا ہے گرمیوں میں بھی تو اس کی پیاس کی شدت ہماری اور dehydration جو ہے وہ almost double ہو گئی ہے normal routine سے اگر آپ نے جیسے ہم اکثر یہ discuss کرتے ہیں آپ بھی بتاتی ہیں یہ بات میں بھی کر رہی ہوتی ہوں ایک چائے کا کپ کافی کا کپ ساتھ دو گلاس پانی ایکسٹرا آپ نے پینے ہیں جو دن میں آپ پی رہے ہیں اس سے اچھا جیسے ایک سوال ہے یہ ہم نے balance out کرنا ہے اگر ہم black tea پی رہے ہیں یا اگر ہم proper چائے پی رہے ہیں کافی بھی یا گرین ٹی آپ گرین ٹی کو consume اگر کرتے ہیں تو اس کے فائدے بے تہاشا ہیں اور گرین ٹی لیکن خدا کا واستہ ہے ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں وہ دن میں آٹھ ہٹ کپ گرین ٹی کے پیتے ہیں سوال دفا ایک بات کہی ہے آج پھر ویورز آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ دیکھیں اگر ہم کہتے ہیں کہ مطلب nail polish اچھی ہے تو آپ یہ nail polish مو پہ ٹانگوں پہ کپڑوں پہ تو نہیں لگائیں گے نا آپ nail polish نا خونوں کی حد تک لگائیں گے کیونکہ اس کا کام ہی اور کئی نہیں ہے تو جب آپ چائے کو اتنے بہنگم انداز میں یوز کریں گے اور یوز کرتے ہی چلے جائیں گے وہی پانی جو آپ کو نشنما دیتا ہے آپ کو بہت ریفریش کرتا ہے اسی پانی میں لوگ ڈوب کے مر بھی جاتے ہیں so the point is یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ایک بہت بڑی زہمت بھی بن سکتی ہے اگر اس کو بری طرح سے یوز کریں تو یوزج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا وہ فائدہ ہے یا نقصان جیسے آپ بات کر رہی ہیں excess کی میرے پاس ایک پیشنٹ آئی تقریباً کوئی ایک سال پہلے کی یہ بات ہے اور اس نے مجھ آ کے کہ میں تو کچھ نہیں کھاتی سارے دن میں میرا وزن کم نہیں ہوتا میں نے کہا اچھا یار تم بیٹھو میں نے اس کو باتیں شاتیں کر کے اس سے میں نے روٹین جب آئی کہ کھاتی کچھ نہیں کچھ نہیں بہت زیادہ questions کرنے کے بعد I got to know وہ دن میں پندرہ کپ چائے کے پی رہی تھی اب اگر تم نے پندرہ کپ چائے پی لیے پتہ نہیں کس نے یہ بات کب شروع کی viewers کس بندے نے یہ ایک رومر شروع کر دیا کہ چائے پینے سے آپ کی بھوک مر جاتی ہے اور اس چائے کو پی پی کے پی پی کے ایک تو میدہ بھی ساڑ جاتا ہے اور میں اتنے لوگوں کو جانتی ہوں جو کہتے ہیں آپ ہی میں نے ہر کوشش کری اوزن کم کرنے کی میں ناشتہ بھی نہیں کرتی میں دوپیر کو کھانا کھاتی ہوں میں رات کا بھی کھانا نکاتی میں ایک ٹائم روٹی کھاتی ہوں میرا وزن نکام ہوتا یہی بات چھے چھے کپ چائے کے اور پروپر دودھ پتی کے آپ کو بھوک نہیں لگتی کیونکہ پورا کپ آپ نے یا آدھا پورا آدھا کپ آپ نے دودھ کا پی لیا بلکل نورملی ایک عورت نے دن میں ایک کپ دودھ اور بائی دوئے اس دودھ کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا جہاں پہ ہم لوگ ہر روز کہتے ہیں کہ ڈیلی ایک کپ دودھ کا ضرور پیئیں انڈے ضرور کھائیں تو جو دودھ آپ چائے میں ڈال دیتے اس کی فائدہ آپ کو ہوتا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ میں نے دودھ پی لیا آج کا اب اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ایک عورت نے دن میں ایک کپ دودھ جو ہے وہ پورا لینا ہے مرد میں ہم دو کپ ریکمینڈ کرتے ہیں تو آپ نے ایک جو چائے کا کپ بنایا ٹھیک ہے آپ نے ایک جو تھائی جیسے میں نے بتایا یا دو تین چمچ ڈال کے بھی آپ نے چائے بنا لی انٹل ان انلیس ایسے بہت کم لوگ بناتے ہیں لیکن اگر آپ نے بنا لیا تو آپ صرف یہ سمجھیں پندرہ کپ یا دس کپ چائے میں تیس چمچ اگر ہم تین چمچ بھی صرف کیں تو تیس چمچ دودھ کا مطلب ہے کم از کم چار سے پانچ گلاس دودھ آپ ایک دن میں پی رہے ہو اب چار پانچ گلاس دودھ کی کیلوریز اگر ہم نکالیں اگر وہ سکم ہے تو اور دیکھیں وہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن وہ جب کیفین اور چائے کے ساتھ مکس ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کی آپ میں اپزورب بھی نہیں ہوتی اور گرین ٹی جہاں بہت اچھی ہے وہاں پہ اووریوز نہیں کرنی گرین ٹی بھی کتنی استعمال کریں گرین اور کیا کشمیری چاہ ہروز پی جا سکتی ہے یہ بھی جان میں گرمیوں میں اگر پینی ہے تو میکسیمم بھی ہفتے میں ایک بار آپ اس کو کنزیوم کر سکتے کیونکہ وہ اوور ڈرائنگ ہوتی ہے آپ کی مسلز کو آپ کی باڈی کو بہت زیادہ ڈرائی کر دیتی کشمیری چاہ اور اگر اوپر سے آپ کو کہا کہ مٹھی بھر آپ نے نٹس کے لینے اگر ایک کپ آپ پی بی رہتے ہے دو گلاس پانی آپ پی نہیں بلکہ تین گلاس پانی اس کے ساتھ پی بیلنس کرنے کے لئے ساتھ میں پیستے بادام اگر ڈال لیے تو اور پیستے بادام مات کھائیں لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر آپ نے ایک چیز نٹس فور اگر ایک جگہ استعمال کر لیے تو دوسری جگہ اس کی قوانٹی کو کم کرنا ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم excess میں کھائیں گے تو ہمارا زیادہ اچھا شاید باڈی پر رزال آئیں گے اگر آپ اپنی اکنی کو treat کرنے کے لیے green tea پی رہے ہو for example اپنا weight loss کرنے کے لیے پی رہے ہو اپنی body men tea oxidants کو produce کرنے کے لیے جگر ہے لیور کو clarify کرنے کے لیے پی رہے ہو maximum بھی جو آپ کو green tea چاہیے وہ 2 cup چاہیے that's it اس سے زیادہ آپ کو green tea usage نہیں چاہیے green tea میں نہ شہد چاہیے نہ گڑ چاہیے نہ چینی چاہیے کچھ نہیں چاہیے simple پانی اندر آپ نے green tea teaback ڈالا اور پی لیں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ آپ دن کے 8-10 glass پانی میں پورا کرے گی that's not gonna happen green tea آپ 3-4 cup پینے تو آپ موہ عجیب سا ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ بولتے بولتے موہ اتنا سوچھ جاتا آپ بار بار پانی پینا پڑتا ہے اگر آپ نے green میں 95 سے 65 پہ آئی ہوں لیکن اب میں 75 پہ آگئی ہوں تو میرا وزن کم کرا دے میں اس سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا تھا 40 kg کم کرنے کیونکہ 10 kg bounce کھانے پیلی اس کے ساتھ اس کے ساتھ سب کچھ کر رہی تھی کھانے میں وہ کیا لے تھی پورے دن میں صرف اور صرف ایک چکن پیس کا چیس پیس لے رہی اور دو کباب لے رہی تھی یہ ٹوٹل اس کی دن کی ڈائیٹ تھی 40 kg تو اس نے کم کر لیا اور کتنی زیادہ اس نے اپنے اندر کمی مطلب definitely definitely کیلسیم کی کمی ہوگی وائٹیمن ڈی کی کمی ہوگی آپ نے جب اتنی excess میں کیفین ڈالا ہے تو آپ کا جو کڈنی کا پروسیس ہے وہ ہی بہت زیادہ ایفیکٹ ہو جاتا ہے کڈنی نے آپ کی باڈی کے پانی سے چیزیں ایبزوب کرنی ہے پھر نکال دی باڈی سے بھائی اس لئے 10 کلو باؤنس بیک ہوا نا کیونکہ اس میں زیادہ سیادہ وائٹر ویٹ تھا کیونکہ جسم نے پانی جذب کرنا شروع کرتے پانی اگزاکٹلی 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 باڈی کو یہ لگتا ہے کہ اب کھانا نہیں ملے گا جیسے ہم اکثر کہتے شادی کے کھانے کو آخری کھانا سمجھ کھائیں تو آپ کی باڈی کو لگتا ہے کہ شاید اس کے بعد کھانا نہیں ملے گا تو وہ کیا کرتی ہے وہ اپنے fat کے reserves ہوتے ہیں ان میں اور زیادہ fat کو store کرنا شروع کر دیتی ہے اور آپ کو بلکہ موٹا کرتی ہے بجائے پتلا کرنے کے اگر آپ جیسے ہم ڈسکس کرتے ہیں small frequent meals اس میں ہوتا کیا ہے آپ نے تھوڑا سبھا کھا دوپہر کھا رات کھا شام کھا اور ویٹ لاؤس کرنے میں آپ اگر ٹائم مینج کر لیتے جیسے دس بارہ چار چھے آٹھ تو باڈی کو پتہ اس ٹائم مجھے کھانا ملنے میں اپنی اتنی کیلوریز اگر برن کر بھی دیتا ہوں تو کھانا بھی مل جائے گا اگر آپ ڈیلی بیسنس پہ ہمیں سردرد کیوں ہوتا ہے چائے نہ پینے سے اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم نے ایک ٹائم پہ باڈی کو ٹرین کیا آو کہ اس ٹائم پہ یہ کیلوریز تمہیں ملنی ہو جب وہ کیلوریز نہیں آتی تو آپ کا برین جو ہے وہ سکریٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن آپ نے چائے باڈی کو پیلائی نہیں ہوتی تو جب آپ کی باڈی نے چائے نہیں پی ہورمون سکریٹ ہو گئے تو وہ پہ مسئلہ شروع ہوتا ہے اور آپ کی سردر شروع ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کی باڈی نے ایک میکنزم رن کر دیا لیکن آپ نے اس میکنزم کو آگے کام کرنے کیلئے ہیلپ ہاتھوں میں وہ ایک چلی اس لئے پڑھ رہے ہوتے کیونکہ آپ کے مسئلز جو ہیں وہ عجیب پانی کی وجہ سے اکڑ رہے ہوتے ہیں جس طرح مٹی نہیں ڈرائے ہو جاتی تو عجیب سی اکڑنی شروع ہو جاتی ہے تو آپ پانی ڈالے چاہے 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 پانی تو جی چاہے چاہے پیئے جی پیئے سکتے بیلکل پی سکتے لیکن اس کا بھی ایک رائٹ ٹائم ہونا چاہے چاہے کو کبھی بھی چاہے کوئی بھی چاہے گرین ٹی کانسیپٹ ہی یہ جو مرضی کھاؤ اس کے بعد گرین ٹی پی اور وزن کم ہو جائے گا. That's not possible. ایسا نہیں ہوتا. آپ نے جو کھایا ہے جو کیلوری آپ نے کھائی ہیں وہ برن آؤٹ ہوں گی تو ہی باڈی سے لکھ لے گی. اگر آپ نے چائے پورا پی ہے کھانے کے بعد تو آپ کی باڈی میں جتنے کھانے کے نیوٹرینٹس سے وہ بھی ابزورب نہیں ہوتے. چائے آپ نے پی نہیں ہے کم از کم اپنے کسی بھی کھانے ناشتے دوپہر کے کھانے رات کے کھانے کے کم از کم آدھے سے پونے گھنٹے بعد 30-45 منٹس بعد لے تو ہی آپ کی باڈی میں نیوٹرینٹس بھی ابزورب ہوں گے اور چائے کا اگر کوئی فائدہ آپ کی باڈی لے رہی ہے تو بھی اسی سے ہی ہوگا. آپ نے چائے پینی ہے آپ ضرور کنزیوم کریں آئیس ٹی لیں جو مرضی لیں لیکن دن میں دو کپ سے زیادہ چائے مت پیئیں. اگر چینی والی چائے آپ پی رہے ہیں تو تو it's a big no. اس کو بلکل مت لیں. چاہے ایک بڑی اچھی خوبصورت سی چیز ہے جو بڑے فائدے بھی دیتی ہے آپ کی باڈی کو انہانس کرتی ہے آپ کی بیوٹی کو لیکن اچھے سے پلیز استعمال کریں اگر ہر چیز کا صحیح اور برا استعمال ہوتا ہے آج انٹرنیشنل ٹی ڈے ہے thank you زینب for your time اور اس کے ساتھ اس سیگمنٹ کو close کر کے آگے بڑھتے ہیں آج ہم بات کریں گے انٹالرنس کی انسان اتنا عدم برداشت کیوں ہو گیا ہے اور بائی دوئے میں ایڈلٹس کی نہیں بات کریں بچوے اور ینگ لوگ اتنے عدم برداشت ہو گئے ہیں کہ ایک حیران کنسی بات ہے ایک سیکنڈ میں آن لائن ایک دوسرے کو انسلٹ کر دیتے ہیں یا پبلکلی دھکے مانے شروع کر دیتے ہیں یا نیگٹیف کیمپینز ایک دوسرے کے خلاف شروع کر دیتے ہیں تو آج کل ہمارے معاشرے میں اتنی انٹالرنس یا انسان عدم برداشت کیوں ہو گیا ہے اس پہ بات کریں گے اپنے ایکسپرٹ سے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا Welcome back from the break viewers اس وقت ہمارے ساتھ تین بہت ہی بریلینڈ اور اکمپلش لوگ ہیں پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر آج کے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے آج کا ٹاپک کا ہلکا بہت تھلکا ٹیزر تو میں نے آپ کو بریک سے پہلے دے ہی دیا تو ہمیں جوئن کیا ہے سائمہ نظیر نے بہت ہی پیاری دوست ہے اور ہماری دوستی بھی کچھ کام کے تھو ہی ہوئی اور ایسی دوستی ہو گئی کہ اب جب بھی کوئی پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ یا ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ یا کوئی موٹیویشن سے ریلیٹڈ بات ہوتی ہے تو ہم آپ کو یاد کرتے ہیں پیرنٹنگ کوچ، ایڈوکیشنسٹ اور موٹیوشنل سپیکر اسلام علیکم اور ہمزہ یہ بھی بتانا ضروری ہے میرا بھی ایک ہمزہ ہے آپ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں آپ ایک کپل سرپسٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں آپ استاد بھی ہیں اور آپ سائیکالوجی پڑھاتے ہیں ایت دیپارٹمنٹ او اپلائیڈ سائیکالوجی ایک پرائیویٹ یونیورسٹی اسلام علیکم محمد آپ سے ہی بات شروع کرتے ہیں کیونکہ آج خواہ تین سیٹ پہ ہیں زیادہ تر ہم شاید آپ کو کم موقع دے بات کرنے کا تو شروع ہی آپ سے بات کرتے ہیں کہ ہم کہسے کی ہم نے احمد بھائی کو موقع دیا اچھا آپ کے نظر میں طولرنس یا برداشت پیشنس یہ کیا چیز ہے ایک نفسیات کے پوائنٹ او ڈیو سے اگر گائی کرے میں سب سے مشکل سوال آپ سے پوچھا ہے بہت شکریہ بہت کام بھی آپ کا یہ تو آپ بھی بتائیں ہمیں برداشت یہ ہے جناب کہ آپ بھی ٹھیک ہیں اور میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہوں ایک ہی وقت میں دونوں بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں سمپل اس ٹرمز میں یعنی بلکل ممکن ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی حق پہ ہے جو بات میں کروں وہ بھی حق پہ ہے اردم برداشت اس کے اپوزیٹ ہی ہوتا ہے کہ جناب میں ہی حق پہ ہوں اور آپ جو بات کریں وہ غلط ہے انصاف سے دور ہے عقل سے دور ہے common sense سے دور ہے انہیں اس ویری بریف اسٹ آف ٹرم سب سے آسان بات یہ ہے اب یہی معاملہ ہر جگہ ہے بھلے شادی ہو بھلے آفیس ہو بھلے بھلکہ بہن بھائی ہو ماں باپ ہو جہاں بھی ہو اگر مجھے لگے کہ میں ہی ٹھیک ہوں اور اکثر میں ہی ٹھیک ہوں بھلکہ ہمیشہ میں ہی ٹھیک ہوں اور ہمیشہ اگلا ہی غلط ہے تو پھر گاڑی کے دو پئییں بالنس ہو جاتے ہیں پھر کام نہیں چل سکتا بھلے دفتر ہو بھلے گھر ہو بھلے کوئی بھی جگہ ہو بلکل صحیح آپ نے کہا سوسائٹی میں آج کل ہم بہت زیادہ لیک آف پیشنس دیکھ رہے ہیں ہم چھوٹے ہوتے تھے تب بھی ہوتا تھا لیکن اب تو بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے پہلے شاید اتنی زیادہ اوپنی بات نہیں ہوتی تھی میاں بیوی کے تعلق میں تو پتہ نہیں کیوں اتنی ادم برداشت ہونے کا ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے جبکہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ سب سے مضبوط اور سب سے کمزور رشتہ شادی ہے سائن کیا تین لفظ کا سائن کیا ہو گیا تین لفظ کیے سائن کیا ختم ہو گیا سوچیں اسی طرح ہوتا ہے اسی طرح ختم ہوتا ہے مگر اس کے بیچ میں جو گند پڑتا ہے اور پھر جب بچے انوال ہو جاتے ہیں ماں باپ کے پھڑے مسئلے چل رہے ہیں بچے بھی ان میں رول رہے ہیں یہ جو آپ نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ پہلے اتنا نہیں ہوتا تو یہ آہستہ آہستہ سوسائٹی کے اندر نہیں پھر میں نے آپ کو کریکٹ کیا پہلے بھی ہو رہا تھا ایک چلی اس وقت نہ سوشل میڈیا تھا نہ کوئی بات ہوتی تھی کوئی بچارہ اپنی آواز نہیں اٹھا پاتا تھا اب تو انانومسلی بھی لوگ اپنی چیز چھاپ پبلج کر دے کہ میں اس چیز سے گزر ہوں مجھے کوئی مشورہ دے دے میں کیا کروں یہ بھی تو پوائنٹر ہے جس میں تھوڑی سی اویرنیس بڑی ہے اس کے معاملے میں بہت اس کی پیچھے چھوٹی سی سائنس ہے اس کو ہم کورپیٹ میں سکھاتے ہیں آپ کہے کہ یہ حصہ برین کا اس کو لیمبک سسٹم یہ تو آپ نے ضرور پڑھا ہوگا اس کے بارے میں تو لیمبک سسٹم ہے اور یہ سامنے پری فرنٹل کورٹیکس ہے اس کو میں آسان لفزوں میں بولتی ہوں ہوش برین اور جوش برین ہوش برین اور جوش برین کیونکہ جوش برین میں آپ کا جذبہ جنون آپ کی جو برے ایکسپیرینسز انزائیٹی یہ سارے ایشوز ادھر سے نکلتے ہیں کیوں کیونکہ اس کے اندرے چھوٹا سا ایک آرگن ہے امیگڈالا کے نام سے یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہم سب کے دماغ میں ہی ہے وہ ایڈرینیلین اور کورٹیزول نکالتے ہیں اور جب آپ کوئی برے انوائرمنٹ سے کوئی ٹراما سے گزر رہا ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ اس وقت کورٹیزول آپ کی سسٹم میں پھیکنا شروع کر دیتا ہے وہ اس کا فنکشن اتنا لنبا کورٹیزول پھنکتا نہیں ہے اچھا اس کا فنکشن اپندرہ بیس سیکنڈ کے لیے وہ کرتا ہے وہ پھر ختم ہونا چاہیے انفرچنی ہمارے سوسائیٹی ایسا ہے پیدا ہوتے کے ساتھ یہ کنٹہ ہے ہی ٹوکسک محل کے اندر آجاتے ہیں ٹوکسک سکولز ٹوکسک سسٹمز ٹوکسک سوسائیٹی so what happens is کہ eventually جو بچہ ہوتا ہے نا وہ اس کا جو گیوالہ حصہ برین کا یہ اتنا overactive ہو جاتے ہیں کہ جو thinking part ہے خوش برین وہ اس کو overwrite کرتا ہے تو آپ کی critical thinking skill decision making skill آپ کو abuse کی جو victims ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ہوت کے نکلتے ہیں اس میں سے کیونکہ جوش برین اتنا active ہوتا ہے کہ خوش برین نہیں کام کر رہا ہوتا ہے یہ پتہ ہونا بڑا ضروری ہے میں آپ کو ایک باب بتا ہوں because I've been through something for about a year and a half abuse کا معاملہ previous marriage میں تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں مجھے مل کے اکثر لوگ کہتے ہیں ہستے میرے friends وغیرہ جب آپ ایک point آتا ہے جب اتنا وقت گزر گیا ہوتا ہے کہ اس چیز کے بارے میں پھر ایک حد تک آپ مزاک بھی کر لیتے ہو because how else do you cope in a society like Pakistan تو اکثر لوگ مجھے گھوم کے ہس کے کہتے ہیں تجھے کون مار سکتا ہے تو میں ہستی ہوں اور میں کہتا ہوں یہ ہی تو مزے کی بات ہے کہ کٹھ ہمیشہ اسی کو پڑتی ہے کیونکہ اس وقت آپ کو صرف کیونکہ جو لوگ میرے جیسے ہوتے ہیں اور لوگ جو اس معاملات سے گزرے ہوتے ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری society میں ہوش یوش کے ساتھ ایک بہت بڑا problem ہے لوگ کیا کہیں گے اور وہ لوگ کیا کہیں گے جو آپ نے کہا نا toxic میں نے بھی آنا ہے کہ آپ نے toxic کا word بڑی چیزوں کے لیے use کیا کہاں ہے وہ toxicity تاکہ پہلے اس کو address تو کرے نا پھر اس کے حل کی طرف جائے بلکل آپ کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ آپ بھی اپنی بات کرلیں اس کے بعد کیا ہے وہ toxic environment جس میں پیدا ہوئے کدھر سے شروع ہوئے کیا ہوا اور پھر بات یہاں پہ کس طرح پہنچ جاتی ہے کہ ایک مرد ایک عورت سے شادی کر رہا ہے جو پڑی لکھی ہے اور وہ کہہ رہا ہے تم کام نہیں کروگی تم گھر پہ بیٹھوگی تم کئی نہیں جاؤگی وہ کنٹرول فریک بن جاتا ہے وہ گھر میں بلکل ایک بی بی ڈری ہوئی کہ جیسے ہی ٹرنٹ ڈور کھلا تو وہ بچوں کو لے کے کمرے میں جا کے در کے بیٹھ گئی کیا ہے میاں گھر آگیا ہے یا دوسرے کیس میں کہ عورت اتنی ادم پرداشت ہو جاتی ہے کہ ایک مہینہ بھی شادی کا گزرا نہیں ہر بات کو نہ کر کے دروازہ موں پہ مار کے آگئی گھر بلکل ٹھوڑا زیادہ ہو گیا ہے زینب آپ مانے یا نہ مانے تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے ٹاکسک تو ہیں چیزیں لیکن ہماری بھی تو کوئی چوئیس ہوتی ہے ہم صرف جوش میں چل رہے ہیں ابھی بیسکل ہوتا رہے ہیں بلکل ڈرگن آپ بھی کی بات سے کنٹینئر کروں گی کہ ہماری بھی کوئی چوئیس ہوتی ہے کہ ہم نے کیسے کیا لے کر معاملے کو کس طریقے سے چلنا ہے تو ہم نے شروع کی بات جیسے احمد نے بتایا کہ برداشت کا کیا مطلب ہے کہ دوسرے کی رائے کو بھی امپورٹنس دی جائے اسی طرح صبر اتنی ہی جتنی اپنی رائے کو دے رہے ہو ان کو بھی اظہار اپنے خیالات کا اپنی بات کا کرنے کا اور آپ اس کو ریسپیکٹ بھی کریں ان کو سپیس بھی دیں اس کو ریسپیکٹ بھی کریں چاہے وہ آپ سے ڈسگری کریں جس کو ہم صبر کہتے ہیں یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جو آپ اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں اس کا بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ اگر نہیں ہے تو ایسے سٹیپس لے سکتے ہیں کہ آپ اس کو ڈیویلپ کر لیں میں آپ کو ایک بک کا ریفرنس دینا چاہوں گی یہاں پر سٹیفن کا بھی کی ایک کتاب ہے جس میں سیونھا بیٹس آف ہائیلی افیکٹیف پیپل کے کامیاب ہونے کے لیے اور ہائیلی افیکٹیف ٹینز کی بھی ہے میں نے اپنے بیٹے کو گفت کی تھی دو سال پہلے اور اس پر سکولز پر کورسز کرائے جا رہے ہیں فرانکلن کوی کے پوری ٹیم ہے جس میں یہ لیڈرشپ کے کورسز کرا رہے ہیں بہرحال میں صرف مختصر ایک ہی بات پر فوکس کرنا چاہوں گی اس وقت پہلا رول اس کا کیا ہے پہلی خصوصیت کیا ہے کہ وہ لوگ ریاکٹیو نہیں ہوتے پرو ایکٹیو ہوتے ہیں جیسے ابھی آپ نے بولا نا ہوش اور جوش کا کانسٹ لیکن میری جان ریاکٹیو ٹو پرو ایکٹیو کا بھی ایک سفر ہوتا ہے جو آپ کو سب سے پہلے یہ جو کان کے بیچ میں ایک چیز ہے نا جس کو ہم دماغ کہتے ہیں ہوش جوش سارا کچھ جو رکھتا ہے پہلے اس کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے پھر وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے ٹوٹلی اگری ایک ترم ہوتی ہے پریکٹیس تو پوز جو ہم خود سے بھی پریکٹیس کر سکتے ہیں بچوں کو بھی بتاتے ہیں اور ایک کانسٹ ہے جس کو نانو کہتی ایک منٹ سال ہے لو آپ ایک کل صحیح ایک منٹ سال ہے لو حوصلہ اور پھر بڑھو اگر اس وقت ہمارے پاس ایک سوفٹرنگ کی بوتل ہے اور آپ اس کو شیک کریں اچھے طریقے سے اور پھر سوفٹرنگ کے فوراں اس کو کھولنا ہے تو کیا ہوگا وہ سب کس کتا مزا آتا ہے میری دستگی کی آج سے کھائیں بوتل کو کھولتا ہے کھوارا نکلتا ہے اور اگر آپ اسی بوتل کو شیک کرنے کے بعد تھوڑی دے رکھتیں اور پانچ منٹ کے بعد کھولیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ ہی ہم نے اپنے ساتھ ایک چیز پریکٹس کرنی ہے کہ پریکٹس تپوس اگر کسی کی بات آپ کو بہت بری لگی ہے کوئی سیچویشن آپ کو بہت مشکل لگ رہی ہے تو فوراں اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے رسپونس دیں اس کے اوپر ریاکٹ مت کریں اب دیکھیں نا ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں مطلب اگر غصہ چڑھا ہوئے کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ کیا ہوتا ہے کہ کھڑے سے بیٹھنے تک کا جو ٹائم ہوتا ہے اور دو منٹ بیٹھ کے سانس لینے میں آپ کا دماغ تھوڑا ری ایڈجسٹ ہو جاتا ہے یہ آپ نے کہا پندرہ بیس سیکنڈ کی کہانی ہے اگر سام بلو تو وہی چیز کہی گئی کہ بیٹھے ہوئے ہو تو لیڑ جاؤ اور اگر زبان پر کنٹرول نہیں ہو رہا تو پائی جان پائر نکل جاؤ اب یہ خواتین اور مردوں اور ٹرانسجنڈر سب کو اپلائے کرتی ہے بالکل یہ صرف میں مردوں کو نہیں کہہ رہی کیونکہ خواتین اور مرد اور ٹرانسجنڈر ایکولی اس میں انبالڈ ہیں بلکل جی سر تو یہ بتائیے کہ وہ کیا ٹاکسک چیزیں ہیں پہلے تو اڈریس کریں نا کہ کیا مسئلے ہیں جس کی ودا سے انسان آدم برداشت بنتا ہے یا انٹالرنٹ بنتا ہے یا اس کی پیشنس ختم ہو جاتی شروعات ہمیشہ گھر سے ہوتی ہیں انٹالرنس اچھا یہ مزید کی بات ہے امپیشنس اور انٹالرنس سیکھا جاتا ہے بلکل یہ اللہ والو نہیں آجاتا like it's not divine intervention ہوتی ہے ہم سیکھتے ہیں میں اکثر کلائنٹ کا بات کر رہا ہوتا ہوں کہ بہت کم میں نے مجھے دس سے پندرہ سال ہو چکے کلائنٹس کو دیکھتے ہوئے بہت کم ہوتا ہے میں پاس ایسی ٹاکسک لوگ آئیں ٹاکسک ماریجز کے اندر جن کے اممہ ابا ہیلڈی تھے اممہ ابا کا انہیلڈی ریلیشنشپ جو ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے یہ مسائل کے دروازے کھولتا ہے ان کو بچپن سے نظر یہ ہی آتا ہے اور اکثر جو اب آج جو بچیاں بھی شادی کے لیے آتا ہے میں شادی کے حوالے سے بات کی میں شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ پتہ نہیں وہ بھی میرے باپ کی طرح نہ نکلائے وہ ویسا ہی نہ نکلائے میرے بھائی کی طرح نہ نکلائے کیونکہ ورلڈ یو ہی اتنا سا ہے نا اور لوگ جو ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور جو عدم برداشت کی بات ہے اس کا بھی یہ کہ ہمارا پرسپیکٹی بھی اتنا سا ہوتا ہے ہم ڈرتے ہوتے ہیں تو وہ جو ڈر والا راستہ ہے وہ اگر ختم ہوگا تو بچے کہیں سے آگے بنیں گے گنم پھائی آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ وہ سائیکل ہوتی ہے جو ختم میں نہیں ہوتی ماں باپ ان کے معاملات خراب آپ نے دیکھے آپ بھی ان کو دیکھ کے آپ کا سب سے بڑا خوف یہ ہوتا ہے کہ آپ ان جیسے نہ بن جائیں اور بانا آپ اگزیکٹ وہی چیز جاتے ہیں کیونکہ یہ ساری زندگی جو آپ نے دیکھا ہے آپ ایکسٹرنل چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن آپ نے کہا گھر ماں کی گوت میں زینب جو آپ نے آپ نے جیسے ایک بڑی بات اچھی اور امپورٹنٹ بات کی کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے انٹالرنس شروع ہو جاتی ہے تو مہم آپ اگر آپ شروع سے لے کے ان تک بتائیں کہ یہ انٹالرنس کی جو ٹاکسک آپ کی کچھ چیزیں ٹاکسک کونسی ہیں اس پہ ایک چھوٹا سے ایک لفظ ہے میں پھڑا تو وہاں شروع ہو جاتا ہے کہ گھٹھی کون دے گا بچہ پیدا دے ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو وہاں پہ کہانی شروع ہو جاتی ہے ہن منڈا ہی ہونا چاہیئے لو جی ایک بچاری پریگننسی کے عمل سے گزر رہی ہے اب اس کو آرڈر دیا جا رہا ہے کہ تم نے بیٹا پیدا کرنا ہے جس پہ اس کا عزیرہ کنٹرول ہے اللہ کا معاملہ ہے اللہ اور انسان کا وہ معاملہ ہے اور مطلب اللہ میانے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مل ہے یا فی میل ہے اور ایکچولی مل کی وجہ سے سائنٹیفکلی تو مرد کی وجہ سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے مردی عورت لیکن اس بیچاری عورت جس کی کوک میں بچہ ہے وہیں پہ ٹاکسک بہیویور شروع ہو جاتا ہے بلکہ اور اگر وہ بیٹی نکل آئے اور بیٹی کی خواہش نہیں تھی گھر والوں کو تو لو جی عذاب بھرپا شروع ہو گیا اور وہ ایک بچہ جس نے ابھی اپنی آنکھ بھی نہیں کھول کے دیکھا دنیا کو آنکھ بھر کے دنیا کو وہ آلریڈی ٹاکسک ایٹیٹوڈز کا شکار ہو گیا وہ بچے ایک ٹرم ہے جو میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہے اس کا نام ہے مایکرو ٹراما یہ تو آپ نے سنا ہوگا تو مایکرو ٹراما ہوتا ہے جو آپ نے بہت بڑا حادثہ دیکھا ہو اور اس ایکسپیرینس کے اور اس کے تھرو آپ گزرتے ہیں آپ ایک ٹراما سے نکل جاتے ہیں آپ ہیل ہو جاتے ہیں مایکرو ٹراما ایوری ڈی ٹراما ہوتی ہیں چھوٹا ایسے ایکسامپل دیتی ہوں میں کراچی سے ہوں یہی چیز ایکسپیرینس کرتے ہیں جب آپ باہر نکلتے ہیں وہ بھی ایک میکرو ٹراما ہے جب آپ کراچی میں رہتے ہیں کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہے کہ آگے سڑک ہوگی نہیں ہوگی دس چیزیں ادھر سینا آپ کو یہاں لہور اور کراچی یہ دو جگہیں ہیں جہاں پہ میرا بہت یہ میرا گھر ہے لہور اور کراچی جانا بہت ہوتا ہے ان دو شہروں میں جب ٹرافیک جیم ہوتا ہے نا نرفس اڑ جاتی ہیں اس لیے نہیں کیونکہ ہم فسے ہوتے ہیں باہر بھی تو فستے ہیں دو دو گھنٹے پاس جاتے ہیں ہائیوے کے اوپر لیکن لوگ نکل کے گاڑیوں پہ ہاتھ مار رہے ہیں شیشوں میں ٹکریں مار رہے ہیں روڈ پہ چیخیں مار رہے ہیں اگریشن ہے نا اچھا اب آپ چپ کر کے گاڑی میں بیٹھے میں اس انتظار میں کہ گاڑی آگے جائے گی لیکن اتنی گالی گلوچ اور بتمیزی ارگر گزری ہوتی ہے کہ آپ نہ بھی کر رہے ہو تو آپ سہم جاتے ہیں اور یہ آپ نے کہا مائیکرو ٹراوما اور یہ اگریشن ہے بیسی پر وہ بھی تو مائیکرو ٹراوما ہوتا ہے بیٹا اور بیٹی بیٹھے میں اور اگم سے باپ انٹر ہوتا ہے اور بیٹے کے لئے توفے اتحائے چیزیں اور بیٹی کو اکنالیج کرے بغیر اس سے کہتا ہے جاؤ میں چائے بنا کے لاؤں تو وہ بھی تو ایک مائیکرو ٹراوما ہے وہ بچی جو وہاں پہ بیٹھ کے چائے بنا رہی ہے اور اس کے آنسو بہر ہیں چپ کر کے کہ مجھے توفی لہا دیتے چوکلیٹی لہا دیتے وہ بھی مائیکرو ٹراوما ہے یہ بھی مائیکرو ٹراوما ہے ہمارے ہاں یہ ایک عادت سی بندگی ہے بہت سارے خاندانوں میں کہ چلا کے بات کرتے ہیں بچوں سے چیخ کے بات کرتے ہیں اور جب آپ چیختے آپ کی آواز کی فریکونسی ہوتی ہے تو یہ آٹومیٹکلی جو جوش برین ہے یہ اولرٹ پہ آ جاتا ہے جب وہ اولرٹ پہ آتا ہے تو آپ کو میں بتایا کہ ہوتا ہے کہ اوش برین کو ٹیک آور کر دیتا ہے تو کنسسٹنٹلی اگر کوئی پلا بڑا ہوئے اس محول کے اندر سترہ سال اس نے دیکھے ہو کہ کوئی انسان آپ کو پبلکلی بھی ہومیلیٹ کر رہا ہے آپ کی بات نہیں سنی جاری ہے آپ کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہو آپ کے گھر کے اندر جو آپ کا سیف سپیس ہے تو پھر ٹراوما بچوں پہ آ جاتا ہے اور وہی جو ادم برداشت والا معاملہ ہوتا ہے اب ایک بیوی اپنی فلسٹریشن میاں پہ نہیں نکال سکری حصے میں مرد بیوی پہ ایک حد سے زیادہ نہیں نکال رہا لو جی بچوں کی چپیڑے شروع ہو گئے اور پھر وہ میاں بیوی کا جو ایک اتنا خوبصورت تعلق ہے وہ اتنا خراب ہو چکا ہوتا ہے کہ ان سے کنیکٹڈ ہر بندہ تنگ ہوتا ہے ماں جو گھر میں ہے ساس اس کو بہت سے نفرت ہے کہ ہر وقت میرے بیٹے کے ساتھ مو ماری کر رہی ہوتی ہے میاں کی عزت نہیں کرتی ہے اچھا وہاں پہ بیوی وہاں سے بردہ دونوں طرف سے باتیں سن سن کے تنگ ہا کے گھر میں بند ہوئی بھی وہ بچوں پہ نکالنا شروع ہو گیا ایسا ہی ہے اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں ہم کنٹرول کی بات کر رہے ہیں تو اگر ہمیں یہ معلوم ہو نا کہ ہمارا سرکل آف کنٹرول کتنا ہے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کون سی چیزیں ہیں جن پہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور کون سی معاملات ایسے ہیں جو ہمیں چھوڑ دینے ہیں یعنی اس کو ہم تین ٹرمز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک ہے سرکل آف کنٹرول ایک ہے سرکل آف انفلونس اور ایک ہے سرکل آف کنسرن اب کنٹرول وہ ہے جو چیزیں فوراں آپ کے ہاتھ میں ہیں اور میرے ہاتھ میں صرف کتنا ہے کہ میری سوچ کیا ہو سکتی ہے میرے الفاظ کیا ہو سکتے ہیں میرے عمل کیا ہو سکتے ہیں میں کیا کام کر سکتی ہوں آج مجھے کیا پہننا ہے میں یہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہوں but how can I decide کہ پاکستان کے فلاک کا کلر کیا ہونا چاہیے یہ آپ کا سرکل آف کنسرن ہے اور اگر میں انفلونس کیا کر سکتی ہوں کیونکہ میں اچھے طریقے سے بات کر رہی ہوں ایک با اخلاق طریقے سے تو شاید میرے ایڈ کرد والے جن سے میں گفتگو کر رہی ہوں ان پر اس کا اثر ہو اور وہ بھی مجھے اسی طریقے سے رسپونس کریں coming back to where we started کہ جب ایک ماں اتنا فرسٹریٹڈ ہو رہی ہوتی ہے اور بچوں پر چیخ چلا رہی ہوتی ہے تو ہر وقت اس میں بچوں کا قصور نہیں ہوتا وہ ساری فرسٹریشن ان ٹاکسک اٹیٹیوٹس بیہیویر بجلی کے بل پورے نہیں ہو رہے کھانا بھی پکانا پڑ رہا ہے جوب بھی کرنی پڑی ہے گھر کے بھی کام دیکھنے پڑے ہیں ساس نے یا میاں نے کوئی اجازت نہیں دی and all of that ہوتا کیا ہے سب نکل پڑے گا آپ کے اس بچے پر اچھا لیکن میں نے ایک ریکویس کرنی ہے ہم نے آج کی گفتبو میں صرف مرد کو نہیں برا بنانا کیونکہ خواتین بھی اپنا ایک رول ادا کرتی ہیں تو میں نے صرف یہ ایک بات کلیر کرنی اس کو ہوتا ہی ہے نا کہ جب ہم فیمیل پرسپیکٹیو سے بات کرتے ہیں تو اکثر ہی ہوتا ہے مل 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 تو جس to clarify viewers تالی دوہات سے بچتی ہیں یہ تو بالکل بھی ہم نہیں کہہ رہے جو اگر خاتون ہے تو وہی وکٹم ہے ہم اگزامپل کے طور پر خاتون کر سکتے ہیں یہی چیز فلپ ہو سکتی ہے مرد دیکھیں بلکل میں آپ ہی کی بات کو اور یہ دیکھیں انسٹنٹ گراٹیفیکیشن اور ہمیں ہر چیز کا نا شورٹ کٹ چاہیے جب ہمیں وہ انسٹنٹ گراٹیفیکیشن میں نہیں ملتی اور ہم ہم عورت کے پوائنٹ و یو سے بھی اگر ہم بات کریں تو اس پہ بھی ہم امپیشنٹ ہو جاتے ہیں میں ایک معاملہ ایسے چاہتی تھی وہ فوری طور پر ویسے نہیں ہوا اب وہ سارا غصہ بچے پر نکل رہا ہے یا میرے گھر کے اور بھی جتنے افراد ہیں ان کے ساتھ نکل رہے ہیں یا میں ورک پلیس پر جا کے ٹاکسک بن رہی ہوں اب ان سارے لوگوں کے لیے تو آئی ٹھنگ this is where the patience کا role again comes in اب patience ضروری کیوں ہے نہ صرف یہ آپ کو in the long run آخرت میں اس کا فائدہ ہے because our book says کہ اس کے بہت سے فائدہ ہیں اس کا دنیاوی everyday life میں کتنا فائدہ ہے آپ سیدھا سوچ سکتے ہیں آپ اپنے purpose سے نہیں ہٹے اگر میں ہر چھوٹی چھوٹی بات پر لڑنا شروع کر دوں گی تو میرا جو major جو actual purpose ہے life کا جو میں achieve کرنا چاہتی ہوں اس تک میں کبھی نہیں پہنچ سکوں گی لیکن دیکھو ایک بات تو ہے جو انسان دکھا ہوا ہوتا ہے آپ اس کو ایک حد تک جب دکھا دیتے ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت تو پھر ہر چھوٹی چیز اس کو چھکتی ہے ہوتا یہ ہے کہ اگر جسم سر سے لے کے پاؤں تک زخموں سے اب میں اصل زخموں کی نہیں بات کر یہ موشمل بات کری ہوں اگر سر سے پاؤں تک زخموں سے بھرا ہوئے تو آپ اس کو ایسے بھی کرو گے تو وہ چیزیں مارے گا بلکچی اور ایک بالکل ٹھیک ٹاک انسان کو اگر بڑی ٹھے اس بھی لگی تو تھوڑی دیر کے لیے آوچ کرے گا اور وہ اپنے آپ کو واپس اٹھا لے گا تو بات صرف اتنی ہے کہ بیورز دکھے ہوئے کو دکھاتے چلے جانا کسی کو تکلیفیں دیتے چلے جانا کچھ معاملات میں کنارہ کشی بہتر ہے دیکھیں مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ عمل ہے اور سمپل سی بات ہے جو انسان شادی کرتا ہے اس نیت سے تو نہیں کرتا کہ میں نے طلاق کرنے ہیں نہ مرد کرتا نہ عورت کرتا ہے سو جب بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے تب ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلی ہی کیسے چیزوں کو ہینڈل کریں یہ ہم اپنے ایکسپرٹ سے جانیں گے بریک ویلکم باک دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں انٹالرنس کی اور ایک شدید ٹولرنٹ اور پیشن سے بھرپور شیف ہماری ہمارے ساتھ ہے شیف طیبہ جی میری جان جی کیما پیاز بلکر ریڈی ہے اور اس میں ایک چیز جو سٹارٹ میں میں بتانا بھول گی تھی وہ یہ کہ دو مین چیزیں تھی اس میں کیما اور پیاز اور میں نے آپ کو پیاز کا نہیں بتایا تھا کہ وہ اس میں ہم نے اینڈ میں ایڈ کرنا ہے لیکن اس کو سپرٹلی کوک کرنا ہے ویداؤٹ آئل کسی پان میں آپ اس کو سوتے کر کے دم لگا لیں اور پھر بلکل لازٹ میں جب کیما تیار ہو جا اس میں ایڈ کر دیں اور پھر اس کو سوف کریں کیونکہ اگر آپ اس کو کو کک کر دیتے ہیں پھر وہ پیاز کھڑا کھڑا پیاز ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا وہ ہمارا concept ختم ہو وہ بلکل ہی دلیا سا بان جاتا ہے پھر پتہ نہیں پہی نائس thank you اچھا آپ کچھ کہنا چاہیں گے ایڈ کرنا چاہیں گے ہم ایڈ میں ایک سوال کرنا چاہوں گے اگر آپ کی جازت ہے اکاوس میں یہ پوچھنا چاہوں گے آپ سب سے کہ ایک رشتے کو ہمیں کتنا ٹائم دینا جائے جب دیکھیں آپ ایک دوسرے کو سمجھ گئے ہیں تو کیا وہ ٹائم سپین ہے جو ہمیں گزارنا ہے کہ بھئی ہمیں کل کو پشتاوا نہ ہو کہ شاید میں اتنا ٹائم وقت اس بندے کے ساتھ اور گزار لیتی تو اس کو سمجھ لیتی دیکھیں آپ کے آپ نے ایک دوسرے کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیا سب کچھ آپ کا براؤٹ اپ چینج ہوتا ہے جب دو لوگ لوگوں کا میچ ہوتا ہے تو کتنا ٹائم سپین ہمیں جو ہے ایک رشتے کو دینا چاہیے کہ ہم کل کو پشتا ہیں بڑی ہی آپ نے اچھا سوال کیا کیونکہ دیکھیں یہ اکثر مجھ سے ینگ لوگ پوچھتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیس بھی سال ایک ایسے تعلق میں رہ جاتے ہیں کہ ہائے ہماری بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے یا لوگ کیا کہیں گے یا جس بھی وجہ کی وجہ سے تو سر آپ سے بات شروع کر کے I would like all three of you to address that ٹائم کتنا دیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی پہلا سال شادی کا بڑا مشکل ہوتا ہے کم از کم دو سال دینے چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھی ساری زندگیاں گزر جاتی ہیں ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے تو اگر ساری زندگی کوئی ایک اور بائی دو بے اگین میں کہوں گی صرف مرد نہیں خواتین بھی وائلنٹ ہوتی ہیں ہمارے ہی جاننے والوں میں ریلیٹیوز میں ایک شادی ہوئی میں نہیں کہوں گی کہ وہ میری میل کو میں جانتی تھی یا فی میل کو مگر وہاں پہ جو لڑکی تھی وہ بہت ہاتھ چلاتی تھی ہر بات پہ نا چار لوگ کھڑے میں کوئی بات نہیں پسند آئی میئے کوئی دھکا مار دیا آتے جاتے کوئی لڑائی ہوئی غصہ ہوا مارا تھپڑ لگا دیا ہزبن کو اب ہزبن نہیں ہاتھ اٹھاتا تھا آگے سے بٹ جب جس دن اس کا بھی ہاتھ اٹھ گیا جب اس نے اس کو مارنے کے لیے آگا تھا زور سے اس کا ہاتھ پکڑا اس کو بروز پڑ گیا بڑی اس نے چیخے مالی تماشا ڈالا بلکہ ساری فیملی گئی میری امی بھی گئی اس معاملے میں بات کرنے کے لیے ڈسکس کرنے کے لیے تو بات یہ ہے کہ پھر وہ بندے نے کہا کہ اب میں نے نہیں رہنا اب میرا ہاتھ اٹھ گیا ہے اور میں یہ نہیں بننا چاہتا میرے ہر مرد میں ایک ہوتا ہے اس قسم کا آدمی ہر عورت میں بھی ایسی چیز ہوتی ہے ہاتھ اٹھانے کی اس نے کہا کہ جی اب میرا ہاتھ اٹھ گیا اب میں نے نہیں چلانا اس کو میں نے دے دیا ایک ڈیٹھ سال سر ٹائم ٹائم عام طور پر اگر ارینج ماریج ہے اور اگر آپ بالکل نہیں جانتے دوسرے کو تو پہلی بات میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ don't plan a family right away اور نہیں بچے کی طرف نہ جائیں تھوڑا حوصلہ کر لیں چھ مہینے دے لیں یہ دیکھیں اگر مرد ہے یا عورت ہے تو گراؤنڈڈ کتنے ہیں اگر بالکل ہواوں میں ہیں اگر لوجک سے بہت ہی دور ہیں چھ مہینے ماکس سال سال سے زیادہ نہیں ٹائم لگتا دیکھیں وہ کہتے ہیں جیڑے اتھے پیرلو اور بھی پیرے ایسا نہیں ہوگا کہ وقت کے ساسد بندہ بہتر ہوتا ہے بلکہ وقت کے ساسد بندہ اپنا اصل روپ دکھانا شروع ہوتا ہے بھلے مرد ہو بھلے عورت ہو اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر انٹیفیرنس بہت آ رہی ہے کسی بھی پارٹی کے گھر والوں کی طرف سے اگر آپ کی ہروز کیچی بچی کے اندر والدہ بول رہی ہیں لڑکی کی یا لڑکے کی تو کنٹرول نہیں ہے اور پاور نہیں ہو اور پریویسی نہیں ہے تو اس معاملے نے آرام سے نہیں چلنا ہوتا پھر اگر آپ ایک دفعہ دو دفعہ بڑی لڑائییں ہو جائیں شادی کے چھ مہینے میں ایک بڑی لڑائی عام طور پر ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے نورمل ہوتی ہے تو ایک دو بڑی لڑائیوں کے بعد جو پوسٹ لڑائی گفتگو ہے وہ بڑی ضروری ہے بلکل اگر اس کے اندر جو گفتگو لڑائی کے بعد کیونکہ ہنی میں ہریمون فیز ہوتا ہے آپ برداشت کر رہے ہوتے ہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں چھ مہینے بعد بابل برست آپ نے جو بات کی تھی ہلکا سا بھی لگے تو دکھتا ہے پھر بندہ بلبلاتا ہے اس کے بعد جو ہارڈ ٹاک ہوتی ہے ہارڈ ٹو ہارڈ کیونکہ ہم نے ایک دوکیمنٹ سائن کیا اگر اس میں جو باتیں تیہیں ہوں ان پہ اگر چلا جائے اگر ایک دفعہ ہو دو دفعہ ہو تو ٹھیک اس کے بعد تیسری دفعہ ہو تو پھر تیسری دفعہ دسے جانا doesn't make sense جی would you like to address this also Zainab بلکل ناو نے جو ابھی بات کی ہے کہ جو ایک انسان کا کی فطرت ہے وہ آپ کو نظر آجاتی over time and جس سے جیسے time گزرتا وہ انسان بدلتا نہیں بہتر نہیں ہوتا وہ تو موویوں میں ہوتا اور میرا کام زیادہ تا domestic violence میں رہا ہے تو اس کے اندر ہم یہ چیز بتاتے ہیں کہ جو پہلی دفعہ ہاتھ اٹھتا ہے پہلی دفعہ یہ ریاکشن ہوتا ہے اگر کوئی ایک فرسٹریشن ہے یا کچھ ہے اگر وہ بات نہیں کرنے کو تیار ہے اور وہ آپ کے ساتھ سلوشن نہیں نکالنے کو تیار ہے تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ادھر سے آپ کو exit strategy کہ وہ اب آپ کو اپنے ہی رنگ میں ڈھالیں گے جس کا مطلب ہے کہ آپ مار بھی کھائیں آپ ساری چیزیں پرداشت بھی کریں and that's it رہنا تے رہ نہیں رہنا تے نہ رہ میں نے ہزار دفعہ لوگوں کے موہ سے یہ بات سنی ہے اتنے مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے بڑی دفعہ لوگوں کے معاملات دیکھیں آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو یہ تو کر سکتے نا ایو ایس کے مل کے کسی کا گھر اجڑنے سے روک لیں لیکن جب اندر انوالوگ ہی ہاتھ اٹھا چکے ہیں تو تب پھر کچھ نہیں ہو سکتا کہتے نا پاکستان میں فیملیز میں شادی ہوتی ہے تو پھر تو زیادہ شادیاں چلنی چاہیے کم کے بجائے کیونکہ اتنے لوگ انوالوگ نے چلانے کے لیے ایک ریئر لائف اگزامپل کوٹ کروں گی یہاں پر جتن میں ایک بڑی کلوز فرینڈ کو جانتی ہوں جن کی شادی فیملی میں ہی ہوئی اور اللہ کی طرف سے وہ بہت جلدی ہی انہوں نے ایکسپیکٹ بھی کر لیا تو مجھے ان کی بات یہ ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بہت جلدی پتا چل گیا تھا کہ میرا ہسپنڈ ایک اچھا ہسپنڈ نہیں ثابت ہونے والا پر میں نے ویٹ کیا جب تک جب تک میں یہ دیکھ لوں کہ کیا یہ اتنا ہی برا باپ ہے یا یہ باپ اچھا بن سکتا ہے تو وہ ریلیشنشپ ڈیویلپ نہیں ہو رہا اور باپ دوسرے ملک میں بھی رہتا تھا تو انہوں نے چار سال کی عمر تک ویٹ کیا اور انہوں نے دیکھا کہ نہیں اب یہ میرے بچے کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا بلکہ اس سے بہتر میں اس کی اکیلے پر ورش کر سکتی تو انہوں نے کہا اپنے لیے تو میں برداشت کر سکتی تھی پر اس شخص یہ زندگی جو دنیا میں میں لانے کی وجہ میں بنی ہوں اس کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دوں میرا بھی یہی تھا ultimately یہی والی بات تھی for me also جب انہوں نے کہتا ہے what was the final thing for you میرے بچے کو کوئی نقصان پچائے گا میں نہیں چھوڑنے والے sorry میں نہ تو کوئی politically correct statement دوں گی میرے بچوں کو جو نقصان پچانے کی کوشش کرے گا they'll have to go through me first absolutely ہمارے پاس جو cases آتی ہیں تو ان کو میں یہی پوچھتی ہوں آپ کو پتہ فورن سب کھول جاتا ہے بہت لوگ ہیں جو پہلے قدم اٹھا لیتے ہیں but eight years is the limit اور ماں کر ہی نہیں سکتی ہے برداش problem solving کی طرف جاتے ہیں بالکل یہ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جب سر سے پانی گزر گیا لیکن گزر سے سے پہلے کا ایک سٹیج ہوتا ہے جہاں پہ مسائل ہو رہے ہوتے ہیں دونوں طرف دونوں طرف سے understanding نہیں بن رہی what to do talk not to do تو پتہ ہے what to do بات بہت ضروری ہے ہمارے ہانا لڑکے لڑکیوں کی کوئی شادی سے پہلے تربیت نہیں ہوتی کہ میاں کیسے بننے اور بی بی کیسے بننی ہے سیرے سے پتہ ہی نہیں ہوتا دونوں طرف سے ہاں لیکن دلھن بننے کا بتا دیتے ہیں دلھن کو بھی دلھن کے بعد کیا ہونا ہے پہلی گروسری آئے گی تو کیا کرنا ہے یوٹیلیٹیز آئیں گی تو کیا کرنا ہے میاں کا موڈ خراب ہوگا تو کیا ہوگا بندوں کو نہیں سمجھایا جاتا کیونکہ زیادہ سیگمنٹ سوسائیٹی میں لڑکیوں سے ترین انٹریکشن نہیں ہے کہ لڑکیوں ایموشنل کبھی کار زیادہ ہوتی ہیں وہ ایکسپیکٹ زیادہ کر رہی ہوتے ہیں آپ سنگا دل کرتا آپ گجرے لیا ہیں آپ مو اٹھا کے آجاتے ہیں ٹھیک ہے آپ گھر آکے سارا مو بھی آپ کا اچھا ہے لیکن اگر مو کے ساتھ ہاتھ میں گجرہ ہوتا زیادہ مزات ہے اور بائی دوئے گجرہ کتنا مہنگیا ہوتا ہے سو ڈیٹھ سو روپے کا آپ کو مل جاتے ہیں اگزاکٹلی پچاس کا بھی مل جاتے ہیں تو یہی پتہ نہیں ہوتا اس سے کھاتا کوئی نہیں ہے اور پھر انپورچنیٹلی والداؤں کی طرح سے بہت زیادہ نظر میں آتا ہے تو بیگم کے لئے لے کے آئے پھر میری لے کے لئے کیوں نہیں لے کے آئے مائیں برابری شروع کر دیتی ہیں مائیں بیٹوں میں still not all mothers لیکن ایک سیگمنٹ ہے کہ مائیں انسیکیئر بھی ہو جاتی ہیں خواتین ہی خواتین سے انسیکیئر ہو جاتی ہیں کہ ہمارا بیٹا چھنڈ رہا ہے ہم سے تو کہتی ہیں اچھا نئے نئے شادی ہوئی ہے بیگم تھلے لگا ٹھیک ہے رن مرید ہو رہے ہو جو رکے غلام ہو رہے ہو اب وہ بندہ جان کے اس کو اٹینشن نہیں دے رہا بیکوز میری والدہ مجھے لیبل کر رہی ہے کہ میں ایک فیمنسٹ قسم کا عجیب سا بندہ بنتا جا رہا ہوں پیار چاہی ہوتا ہے گفتگو چاہی ہوتا ہے میں بانو کچھ ہی آپ پہ جب حیات تھی ان کے گھر جائے کرتا تھا مول ٹاؤن میں تو ایک دن ایک جوڑا آیا ان کے پاس نیا نیا کپل تھا تو انہوں نے پوچھا وہ کرسی بیٹھی تھی سارے نیچے بیٹھا کرتے تھے تو انہوں نے دعا لینے آئے تو انہوں نے ساری نفسیات میریٹل کاؤنسلنگ کی سمو کے رکھ دی انہوں نے کہا نصیت کریں انہوں نے لڑکے کو نصیت کی تم اس کی تعریف کیا کرو یعنی تم اس میں ایموشنل انویسمنٹ کا بینک ریزر بڑھاؤ تاکہ جب تم کوئی برے حرکت کرو تو اس بینک ریزر میں سے کچھ نکال کے یاد کر کے اچھی یاد رکھے تمہیں معاف کرسکے اور آگے چل سکے یا پیاری بات اور خاتون سے انہوں نے جو بات کی وہ ایکوالی امپورٹنٹ ہے انہوں نے کہا تم اسے بحث نہ کیا کرو اب بحث سے مراد یہ نہیں کہ گفتگو نہ کیا کرو لیکن بات کرنے کا ڈھنگ سلیکہ کس وقت کرنی ہے کیسے کرنی ہے آج کل یہ نہیں سکھایا جاتا ماں سکھاتی نہیں ہے اور بائی دوئے یہی بات عورت آپ آج کل کی ورکنگ دنیا کے اندر یہ دونوں طرف اپلائے کرتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی تعریف کریں اور دونوں جو ہیں وہ مو ماری نہ کریں اگر آپ دونوں مو ماری نہیں کریں گے اگر آپ کو لگ رہے کہ مسئلہ بہت بڑھ رہا ہے تو دو لمحے کے لئے رک جاؤ ری وزٹ کر لو تھوڑا سوچ لو وہی پندرہ بیس سیکنڈ کا ٹائم گزر جائے تو شاید مو سے کوئی فضول بات نہ نکلے اگزاکٹل میں ہم آپ کی طرف آتے ہیں اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں جی سینا ایکٹیو لسننگ ہم سنتے نہیں ہیں سنتے نہیں ہیں سنتے نہیں ہیں نا ایک دوسرے سے ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی بات کر رہو کہ کچھ باتیں ہم سننیں گے کچھ نہیں کریں گے کچھ سر کے اوپر سے گزر جائیں گے ہم بولتے ہیں صرف سننے جانے کے لئے اگلے کی ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا ہمیں صرف اپنے اگلی بات کرنی ہوتے ہیں آپ کے نوے فیصد پرابلم زندگی کے ختم ہو جائیں گے ہر جگہ اپنے ہر ریلیچنشپ میں اگر آپ بیٹھ کے صرف سن لیں کئی دفعہ اسی سے آپ کا کانٹرٹ ختم ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑے سلوشن ہے جو میں ریکمنٹ کروں اور ایک وہی والی بات جو بچپر میں ہمیشہ کہتی بھی نانی کہتی تھی ایک چپ سو سکھ اچھا اس وقت مجھے بڑا یہ لگتا تھا کہ فیمیل امپاورمنٹ کے پوائنٹ او ویو سے یہ کیا بات ہوئی میں کیوں چپ رہوں اور بھائی اگر دونوں کہیں گے کہ ہم کیوں چپ رہے تو سیاپا پڑ جائے گا اور میں آپ کو بتاؤں honestly کیونکہ اس پروگرام پہ آپ کو پتا ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ سچی بات کریں اور اپنے سے ریلیٹڈ باتیں بھی کریں کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم لیکچر دے رہے ہیں اور ہم نہیں کسی چیز سے گزرے ہر بندے کی زندگی ایکسپیرینسز کا ایک بھرمار ہوتا ہے اس کے اندر فیصل اور میری ریلیشنٹرپ میں ہزمن اور میری ریلیشنٹرپ میں فیصل جو ہے وہ چپ ہو جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس کو عادتیں بولتی چلی جائے میری پروبلم میں جب شروع ہوتی ہوں تو وہی والا جوش ختم ہی نہیں ہو بولی جاری بولی جاری بھوش تو زیر ہو جاتے ہیں چیدھی بات ہے فیصل نے یہ سیکھ لیا یہ گیارہ سالوں میں اور میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں اس کی وجہ سے کہ he stopped arguing انہوں نے کہا کہ what's the point and اب وہ چپ ہو جاتے میں ایک point کے بعد مجھے چپ ہونا پڑ جاتا ہے کیونکہ اگلا بندہ چپ ہو گیا چپ ہو جاتی ہوں ایک ڈیڑھ دو گھنٹے کے بعد خود ہی وہ بھیگی بلی کی طرح میں point کہتی ساری اب بات کر لیں اور ہم سکون سے پھر بات کر دیں بہت یہ گیارہ سال میں ہمیں لگے ہیں سیکھنے میں تو وہ جو بیچ کے تین چار سال اتنی لڑائیاں ہوئی اور میں روتی تھی اور پٹتی تھی اور وہ بھی کتنے ڈسٹرب ہوتے تھے مجھے دکھ ہوتا ہے کیوں ہم نے تین چار سال بھی اپنے زندگی کے اس چیز میں زائع کیے جی میں جو کہن یہ جو تین چار سال ہے نا کسی بھی کام کو شروع کر کے پھر اس کا ریوارڈ لینے تک ای تنک یہ نیچرل اور ایک ایک لرننگ فیز ہے ہی اگر آج ہم ایک بیچ لگا دیں تو کل ہی وہ درخت بن کر اگر اس پہ سیب لگنا شروع نہیں ہو جائیں گے اگر آج ہی میں کسی بزنس میں انویسٹ کر دوں گی تو کل ہی مجھ اس کا پروفٹ انجوئے کرنے کا موقع نہیں ملے آج آئے تو بڑے اچھی بات ہے میں ویسے کہہ رہی ہوں اگر کوئی بھی بزنسٹ میں دعا آپ سب کو دیتا ہوں کہ جو بھی کام کریں ہم ڈے ون سے سلکھ رو ہوں آمین یہ جو تیدھنگ فیز ہے یہ آنا ہی آنا ہے اینڈ سپیشلی ہم ایک دو اڈلٹس کی باپ کرے ہیں جو مختلف خرانوں میں مختلف سرکمسٹانسز میں مختلف انوارمنٹس میں بڑے ہوئے ہیں اور اب ان کو ہم نے اکٹھے زندگی گزارنے کے لیے وہ انہوں نے ارادہ کر لیا ہے تو آئی ٹھنگ کامنگ پیرنٹنگ کوچ پوائنٹ آف یو میں یہ ہی کہوں گی کہ رول اگین ماں باپ پر آتا ہے لیکن سیم ایک سیکنڈ جو میں نے شروع میں بات کی وہ تھوڑی سی مس ہو گئی جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم دلھن اور دلہ بننے کا ہر کپل ینگ کپل ابھی پوچھے ان سے کہ آگے کا پلان ہے ہاں جا آپ کریں گے اور ہاں شادی کرنی ہے اچھا شادی کے بعد کسی نے نہیں تیاری کرائی جیسے سر آپ نے کہا کسی نے نہیں کرائی شادی کا مطلب کیا ہے اور اس میں کیا کیا ہم صرف دلھن بننا اور ان فنکشنز لٹرلی ولیمے کے بعد کا ککھ نہیں پتا کسی کو کہ آگے جا کے ایک دعا ولیمہ ہو گیا تو فنکشن تو ختم ہو گئے بھئی پارٹی ختم ہو گئے اس کے بعد نبھانی ہے ایک دوسرے کے ساتھ ببکل صحیح کہہ رہی ہے اور اسی طرف لانا چاہ رہی تھی کہ شادی ایک تو کرنی بھی تب چاہیے جب آپ کو لگے کہ دو اڈلٹس نہ صرف دگری لے چکے ہیں بلکہ انڈرسٹانڈ اور سیکھ چکے ہیں کہ شادی کا انسٹیٹیوٹ کیا ہے یعنی کہ انسان کے بچے بھی بند چکے ہیں exactly ان کو decision maker بنا دیں اب چالیس سال کا آدمی یا ایک پچیس سال کی چھبیس سال کی عورت بھی ہر چیز اپنے پیرنٹ سے پوچھ کر ہی کرنے والی ہے کہ آج میرے حضبن نے یہ کیا تو اس کا ریاکشن کیا ہونا چاہیے اب مجھے کیا کرنا چاہیے ایسی شادی کا کوئی فائدہ نہیں ہے and similarly ایک حضبن کے لیے بھی تو I think آپ اپنے دونوں بیٹا اور بیٹی لڑکا اور لڑکی میاں بی بی یہ educate ہو جائیں اور سمجھنے یہ صرف ایک فلمی سی نہیں ہے ایک ذمہ داری ایک commitment کا نام ہے اور آئندہ آنے والی نسل کی بھی ذمہ داری آپ پر ہے میری جان میرا پوائنٹ مگر ایک ضرور ہے کہ رول اچھا پلے کرنا چاہیے جو بھی انسان آپ کے ساتھ ultimately یہ بات ہے کہ دیکھیں اگر میں نند ہوں تو مجھے اپنی بھاپی کے ساتھ بہنوں سے زیادہ اچھا سلوک کرنا چاہیے absolutely وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے ایک گھر میں آئی ہے جس کو اپنا بنانے میں اس کو ٹائم لگے گا چاہے کہہ دیا کہ اب یہ تمہارا گھر ہے اس کو محسوس بھی تو کرنا چاہیے کہ اس کا گھر ہے اس میں نند ساس فیملی میمبرز اور جو گھر پہ بیٹھی ماں ہے لڑکی کی وہ گھر پہ آج کل پہلے ماں کہتی تھی بیٹا وہ بھی غلط تھا کہ آپ تیرا جنازہ ہی اس گھر سے اٹھے گا اور اب دوسرا ایکسٹریم ہوگا ہے چھتر مار کے موہ پہ آ جاؤ دیکھی جائے گی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی میانہ روی بھی کوئی چیز ہے exactly اتنی excitement میں آپ لوگوں نے شادیاں کر دی اس کے بعد جب ذرا سی بھی misunderstanding ہوئی ہاں اس کو تون کے رکھو اس کو سیدھا کر کے رکھو یہ مشورے غلط ہیں بلکل غلط ہیں کیا ہو گیا ہے ہمیں ڈرامو اور فلموں کی دنیا سے باہر ہمیں نکلا پڑے گا اور واپس اس سوسائیٹی اور کلچر کی طرف جانا ہوگا جہاں ہم کہتے تھے کہ شادیاں فیملیز میں ہوتی ہے تو بھائی فیملیاں مل کے ان شادی کو چلانے کا افرٹ تو کرے کپلس تھیرپی کی اس لیے ضرورت پڑتی ہے اب کیونکہ ان کی بات کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے انڈ میں سر آپ کیا کہنا چاہیں گے جتنا ہو سکے ایموشنل مچورٹی کی ضرورت ہے جتنا ہو سکے دوسرے کو سنیں جتنا ہو سکے اور میرے میری بیگم کے ساتھ ایک معاملہ ہے کہ اگر میرا موڈ خراب ہے ہو جاتا ہے بیگم کا موڈ خراب ہے ہم نے شروع میں تیہ کر لیا ایک ورڈ رکھ لیا می ٹائم میری بیگم کا موڈ خراب ہے پاس آکے بڑھوں کیا ہوا کیسی ہو تبیت خراب ہے وہ نا اس نے لڑنا ہی ہے ایموشنل ہی چارج ہے سمپلی ایک لفظ کہہ دے گی احمد می ٹائم غائب میں نے نہیں بلانا پھر اسے جب تک وہ خود اپنے آپ کو کام ڈاؤن کر کے نیت تشیف لے آتی ہیں سیم گوز میرے ساتھ اگر میرا موڈ خراب ہے بیگم ایک دفع آکے پوچھیں گے چائشاہ رکھ دے گی لیکن دن شنگو کہ یہ خود ہی انوائنڈ کر کے ٹھیک ہو جائے گا پھر آ جائے گا دوسرا بھانڈا بھرا رکھیں محبت کا پیار پیار کی شدید فقدان اس لئے تو لڑائی ہوئی ہے حال بندہ پیار کا بھوکا ہے اور دوسری بات یہ دنیا کا سب سے مشکل کام رکھتا ہے چپ ہو جانا ہمیں دنیا کا مشکل کام لگتا ہے میرا آسپن یہی کہتا ہے کہ بولتی ہے لڑتی ہے جھگڑتی ہے لیکن سب سے اچھی بات مجھے اس کی یہ لگتا ہے کہ آ کے سوری کہہ دیتی ہے اور مان لیتی ہے کہ یار میں ہو گیا تھا زیادہ اور جہاں پہ وہ غلط ہوتے ہیں ایک تو وہ چپ بھی ہو جاتے ہیں اور بعد میں وہ پھر آ کے اگر میں روسی ہوئی ہوں تو وہ آ کے سوری بھی کہہ دیتے ہیں میرے سے تیرہ سال بڑے ہیں but he's one of my best friends انہوں نے کبھی ایگو کا ایشو نہیں بنایا but یہی چیزیں it's taken us 11 years اب یہی باتیں اب یاد ہے a couple of years ago میں کیا کہتی تھے کہ یار سمجھ نہیں آتی کیا کروں آج وہی بات کریں time تھوڑا سا دینا ضرور چاہیے لیکن جیسے کہ آپ لوگوں نے کہا جہاں ہاتھ اٹھ رہا ہے گالی گلوچ ہو رہی ہے اور آپ کی روح کو مارا جا رہا ہے آپ کی ذات کو کچھ اور بنانے کی کوشش کی جارہی ہے وہاں پہ ضرور چاہے چھے مہینے میں آپ بول پڑے بنتا ہے بھئی آپ اگر کسی جوگے نہیں ہیں تو آپ بچوں کو اور گھر کو سواتے مٹے مٹی آگے لے کے چل پائیں گے آپ تو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر سکیں کیونکہ تو میاں بیوی یہ ساری معاملات تو سیکنڈ پھی ہو جاتے یہ بہت ضروری ہے دیکھنا کہ جو آپ کی گھر کے اندر بیویئر ہے یہ بہت سارے آپ کی وہی بیویئر ٹریٹس بہار بھی ہوں گی غصہ جو ہے نا یہ بہت خراب چیز ہے غصہ یہ کہ جو خاندان کو تباہ کر دیتا ہے تباہ برباد ملک کو تباہ کر دیتا ہے آپ کے کمپنیز کو تباہ کر دیتا ہے آپ کی لیڈیشپ کو ایفیکٹ کرتی ہے تو غصہ ہم گروئنگ اپ ہم نے یہ سنا تھا کہ اگر مرد گھر آتا غصے میں ہے تو آپ نے چپ کر کے سننا ہے میں اس ہی مرد کو یا جو اس ہی عورت کو جس کو لگتا ہے کہ غصہ اپنے سپاؤس پہ نکالنا ہے یا کسی انسان پہ نکالنا ہے جسے انہوں نے بولا ہے ریاکٹ نہ کریں ریسپونٹ کریں آرام سے رکھ کے کریں غصہ دوسروں پہ نکالنے کی چیز ہے ہی نہیں اتنے طریقے آپ کو غصہ نکالنے کے مارشل آرٹ شروع کرتے ہیں پنچنگ بیک لگاتے گھر کے اندر آپ وک کے لئے چلے جائیں بہت طریقے ہیں اور ورزش تو بھول ہی جاتی ہے کہ ورزش سب سے امیزنگ طریقہ ہے کیونکہ دیکھیں آپ کے اندورفنز ریلیس ہوتے ہیں تو وہ اس کورٹسول کو کنٹرول کر لیتی ہے اور ہر چیز کو کنٹرول کر لیتی ہے آپ کی باڈی میں جو ایشوز کریئیٹ کرتی ہے آپ جو دوائیاں پھکتے ہیں اپنے آپ کو بہتر محسوس کرنے کے لیے سوگ ہونا بہتر ہے آدھا گھنٹہ جا کے مطلب آدھا گھنٹہ کے دس منٹ جا کے دوڑیں اس کے بعد آپ کو سانس پھولے گا آپ اگزاست ہوئیں گے اور پھر ایک دم سے آپ کے اوپر ایک سکون کی فیلنگ آجائے خصہ چڑھا ہونا ایک چپ سو سکھ تھوڑی دیر کے لیے بس چپ ہو جائیں آپ نے جو شروع میں بات کی وہ ایکچلی خلاصہ ہے دو منٹ چپ ہو جائیں اسی بات کو کنٹینیو گھروں گی جوگن جیسے احمد نے شروع میں کہا کہ کمیونیکیشن is the key تو بات چیت کریں اور بات چیت جیسے انہوں نے کہا صرف اس لیے نہ کریں کہ آپ نے اس کا سننا نہیں ہے اس میں سننے کا بھی وقت اپنے آپ کو دیں اور اگلے کو بولنے کا اور اپنا اظہار خیال کرنے کا بھی وقت دیں تاکہ آپ دونوں کا اوبجیکٹیو ایک ہونا چاہیے کہ ہم نے مسئلے کا حل نکالنا ہے جب بھی کوئی مشکل آئے تو اس مشکل کو جو بھی وہ create کر رہے تو آپ کا problem اس انسان سے نہیں ہونا چاہیے کہ کیونکہ میری بیوی نے یہ کر دیا تو اس لیے وہ بیوی غلط ہو گئی ہے یا ہم husband سے یہ ہو گیا تو اس لیے husband غلط ہے ایک دوسرے کو برا مت سمجھیں اس problem کو identify کریں اور مسئلے کے حل کی طرف دونوں common goal اس کو سمجھ کے حل کریں اور اگر نہیں ہو پا رہا تو کسی ایسے مخلص دوست کو ساتھ بٹھا لیں جو آپ دونوں کی بات کو سن سکے اور پھر ایک honest رائے دے سکے وہ دونوں کی آپس کی ساس اور ماں ہو سکتی ہے یا انکل ہو سکتے ہیں ساس اسر ہو سکتے ہیں یا آپ کے اپنے فادر ہو سکتے ہیں یا برادر انلائی ایک فرنڈ ہو سکتے ہیں کزن ہو سکتے ہیں کوئی بھی اور ویورز اگر بات وہاں پہ بھی نہیں ہینڈل ہوتی تو ایک دفعہ جہاں ساری کوشتیں کر لی تو couples therapy کرنے کی کوشش کر لیں کسی ماہر نفسیات کے پاس جا کے کوشش کر لیں تاکہ اگر خدا نہ خواستہ رشتہ نہ بھی چلے تو کم اس کم آپ اس سکون کے ساتھ رات کو سو سکیں کہ میں نے ہر کوشش کر لی ultimately try your best آگے اللہ تعالیٰ سانیہ پیدا کرے گا اور اگر ارد گرد کے لوگ اچھا کردار ادا کریں بھئی نیکی نہیں کر سکتے تو برائی نہ کریں اگلے کو انسٹیگیٹ نہ کریں اس کو پٹھی باتیں نہ کریں اس کا دماغ نہ خراب کریں اور اگر آپ کا دماغ خراب کیا جا بھی رہا ہے تو اتنی مچورٹی اپنے اندر لیا ہے کہ بھئی میں نے اس چیز کو ہنڈل کرنا ہے اور میں نے آگے نہیں پہنچانا thank you so much for joining us it was an honor and a pleasure having you on the program آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تیبا جی آپ تو اب نیم ہوسٹ بھی بن گئے ہیں ساتھ ساتھ میرے آدھا میرا کام بھی کر دیتی ہے میں بڑی سکون میں رہتی ہوں so viewers شکریہ آج کا program دیکھنے کا تو آؤ میں یاد رکھیے گا اپنا خیال بھی رکھیے گا اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خدا حافظ موسیقی